خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ نظارہ ادھر بارکہ غوثِ عاظم نظارہ ادھر بارکہ غوثِ عاظم دکھانی نہ غمبت نکھانی نہ غمبت دکھان غوثِ عاظم نظارہ ادھر بارکہ غوثِ عاظم کرم کیجئے پھر میں بغداد آؤ کرم کیجئے پھر میں بغداد آؤ ہوں میرے پھر کا واسطہ حاظِ عاظم نظارہ ادھر بارکہ غوثِ عاظم نظر مرشدی تیری جانب لگی نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے عذابوں سے لینا بچا حوثیہ زمدہ زارہ خودر بارکہ حوثیہ سیدنا عبداللہ دینوری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک بار میرے پاس ایک فقیر آیا اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بچارہ بہت زیادہ مسئیمت زدہ ہے مجھے اس پر بڑا درس آیا میں نے سوچا اس کے مدد کروں اور ارادہ کیا کہ اپنی جوتیاں اسے پیش کر دوں اسے میں نے ارادہ کیا اوراں نفس نے روک دیا اور کہا اگر تو اپنی جوتیاں اسے دے دے گا تو تو ننگے پاؤں رہ جائے گا اور اس طرح تو اپنے پاؤں وغیرہ کو گندگیوں سے نجات ستوں سے کس طرح بچائے گا پھر میں نے ارادہ کیا کہ اسے اپنا مشکیزہ دے دوں نفس نے پھر مجھے روک دیا اور کہا اگر مشکیزہ اسے دے دے گا تو تو وضو وغیرہ کیسے کرے گا پھر میں ارادہ کیا کہ میں اپنا رومالی سے دے دیتا ہوں نفس نے پھر مجھے ٹوکا اور کہا اگر تو رومال سے دے دے گا تو پھر خود آزمائش پہ جائے گا اور سر کس چیز سے ڈھاپے گا پریشانی ہوگی میں اب اسی ششوں پنجمہ تھا کہ وہ نرالہ فقیر یا کہا اپنی لاکھی لے کر اٹھا پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا اے نفس بدکار کی بات ماننے والے وہ اپنا رومال اپنے پاس ہی رکھتا میں جا رہا اور میں نے اپنے رب پاک سے یہ کہہ دکھر رکھا ہے کہ میں اس وقت تک ایک لقمہ بھی نہیں کہوں گا جب تک مجھے مخلوق سے مانگے بغیر خود بخود رزق نہ مل جائے اتنا کہنے کے بعد وہ فقیر وہاں سے چکست ہو گیا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے تیس سال سے روٹی نہیں کہہی تھی یہ کرامت ہے وہ انا اتنا بھوکا دینا ممکن نہیں ہے بہرحال یہ کہ اللہ والے تھے ولی اللہ تھے جب ہی تو دل کی بات تو جان لی لے اس کا یہ کہ ہم کو بھی اسی فقیر کو اکیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے انہوں نے اکیر بھی سمجھا تھا لیکن وہ رائے خدا میں دینے کی باری آتی تھی تو وہ ذہن منتشر ہوتا تھا یہ نہیں دینا یہ نہیں دینا تو جب اللہ کی رائے میں دینے کا ذہن بنے تو دے دینا اسی میں آفیتیں دے دینا چاہیے دل کھول کر دینا چاہیے رائے خدا میں دینے سے زائع نہیں ہوتا دنیا میں بھی بھن کر ملتا ہے آخرت کا عجر و ثباب بزید برآن یعنی اس کے علاوہ ہے مداری شہنر کے ناظرین آئیے آپ کو جانشی نے ہمیں رسول اللہ کا ایک مداری گللس ٹھام دکھائے حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالی نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محید دین سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے زمانہ مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کی خبر دی ہے حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوئے کہ پانچویں صدی کے درمیان میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبدالقادر ہے اور وہ غف عظم ہوگا اور جیلان میں پیدائش ہوگی ان کو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی بھائی یہ سفر پر ایک دیگہ جا رہے تھے وہ مطلوبہ مقام سے آگے رات کو بہت تاخیر سے گاڑی نے ان کو چھوڑا ان پر بڑے پیارے مندری پھول امیر رسولت نے دیئے اور اس میں ہمارے لئے سیکھنے کیلئے بھی کچھ ہے ہم آپ کو وہ سوتی پیغام سنا رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے بعافیت تمام منزل کو آپ پہنچے اس میں احسا ہے کہ بعض اوقات آنکھ لگیاتی ہے غفلت ہو جاتی ہے تو بھی ایسا ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ایسا ہوا تو اس پر بھی عبرت ہے کہ غفلت تھوڑی سی کی تو منزل تبدیل ہوئے اور ہم نے زندگی جو غفلت پہ گزاری ہاں اللہ کرم فرمائے اچھا عرض یہ ہے کہ اس میں گبرانے کی ضرورت نہیں آپ وہ پڑھیں یہ پڑھتے رہے اور رات میں سفر اکیلے تو اسے منع ہیں اور اب کوئی سا رونک والا مقام آ جائے جیسے ہوتل ہوتے ہیں تو ہوتل بعض جگہ پر سٹیشنوں پر یا مسجدہ پر کھولے مل جاتے ہیں تو اسے ہوتل میں بیٹھ جانا چاہیے وہاں بیٹھ کر اپنا جو بھی مشاہد ہیں چاہے پانی پی کر لے اور بیٹھا رہے ہیں گزار لے ذکر و دروت کر لے یہ سمجھ میں آتا ہے اور پھر جب جہل پہل شروع ہو گاڑیوں کی ریل پہل شروع ہو اس وقت سفر کرنا ان سب اللہ کریم بہتر کر دے اب یہ بھی ہوتل ڈھونڈنا بھی بازوں کا یہ بھی مشکل ہوتا ہے سواری بھی ملنا مشکل ہوتا ہے ایسے وقت میں اللہ اللہ صالح کر دے گا اللہ صالح کر دے گا ہم دادو میں ایک بار پھنس گئے تھے اس طرح ہم دادو میں میرا بیان تھا اور ہم گئے تھے کار میں اور وہی کے مکان مگرہ معلوم بھی تک کہا جانا ہے سب اب وہ فون نمبر تھا پہلی بار گئے تھے دادو اب فون نمبر تھا تو اس نے بھائیوں نے وہ کوشش کی ایک وہ تھا کوئی بس والے اڈے کا ہی کوئی آفیس تھا پھر سندھی حضرات اس میں بیٹھے گئے تو انہوں نے ڈال دیا اس طرح بھائی کو کہ بندے ہیں لوگ کے فون اب میں نے ہم نے دو رکعت نفل پڑے مسجد قریب کھلی دی کوئی قریب دیجئے مسجد تھی جائنو مسجد اس پر پھر دعا مانگی پھر میرا میٹ رائے کرتا ہوں تو میں نے جا کر سلام کیا اور وہ سانیت چور انہوں نے مان دیا مجھے یہ بڑھتا ہے اور میں نے فون کا فوراں بیچاروں نے فون آگے بڑھا دیا اور میں نے فون کیا ہم لوگوں نے اور وہ اپنی منصی پر پہنچ سکی ہم تو یہ ہے کہ دادو اسے بدنام تھا ان بینوں کہ ڈاکو لوٹ لیتے ہیں دادو کے راستے میں تو ہم نے پہنچ تو گئے دادو کار میں یہ رسک تو لے لیا تھا اور رات و رات یہ زفر کیا تھا ہم نے لیکن اللہ کیا فضل و کرم ہوا کہ کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلکا وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلکا وصحابک یا نور اللہ نوائیت سنت الاعتقاف جب کبھی داخل مزید ہونے کی سعادت پائیں اعتقاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل میں نیت حاضر ہوتے ہیں اس زبان سے دھورا لینا زیادہ اچھا ہے دل میں نیت حاضر رکھتے ہیں وہ زبان سے بھی کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے یاد ہے کہ مسجد میں کھانا پینہ سونا ساری افتارہ بھی زمزم شریف پینہ دم کیا ہوا پانی پینہ نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتقاف کی نیت کی کھانا پینہ سامنے آگیا کھانے پینے کے لیے اعتقاف کی نیت نہیں ہو سکتی اب بھی ثواب کے لیے کر لیں کچھ ذکر و درود کرنے چاہیں تو بارہ بارت درود پاک پڑھنے اب جائیں گے کھانے پینے سونے میں حرج نہیں صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد زیادہ درود و سلام پیج نمبر تین فرمانہ مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نمبر سات جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا دس گناہ مٹاتا اور دس درجات بلند فرماتا ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد چودہ سو چالیس نیجری کے ماہ فاخر ماہ عبدالقادر یعنی ربیع الاخر کی آج پانچویں شب ہے عالمی مدن مرکز فیضانہ مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر عاشقانِ غوث العظم جمعہ ہیں اور پاک سروری کابینا دولت پور باب الاسلام اطراف پاک زنجانی کابینا ناٹھاں والا گاؤں زلان نارو وال پنجاب اور یوپی ہند نان پارا یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں آپ سوالات کیجئے سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کوشش کروں گا بھل کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئے بائیں شائع کرتا نہیں اپنے موقع پر بیٹا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل ایسے کام سے رک جانا کہ اقل و دین جس سے رکنے کا تقاضہ کرے یا ان کاموں کو کرنے کی مشقت اٹھانا کہ جو اسلام کے نزدیک بہتر ہوں یعنی نفس کی ایسی مخالفت کے اسے برائی سے روکے پریشانی ہو یا مسئیبت واویلہ وہ شور نہ کرے نیگی استقامت سے کرے یہ ایک ایسا سبر ہے کہ جسے پانے کے لیے بھی سبر درگار ہے ہماری حالت تو یہ ہے کہ سبر دور دور تک نظر نہیں آتا بات بات پر واویلہ آپس میں تلق کلامی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے جا بجا نظر آتے ہیں امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ہم سابر کس طرح بن سکتے ہیں سبھان اللہ سبر کی فضیلتیں پڑھیں گے اور اسی طرح بے سبری کے نقصانات کا مطالعہ ہوگا تو انشاءاللہ سبر کرنے کا بھی ذہن بنے گا بنائیے کہ آج کل تو سبر کرنا کس نے ہے سبر تو شاید کوئی کوئی کرتا ہوگا باقی بولتے ہیں سب سے مراد ہیں کہ ہم نے سبر کیا ہوا ہے لیکن حدیث پاک میں کہ سبر اول صدمے پر ہوتا ہے بعد میں سبر آئی جاتا ہے اب میں سو کو بول دیا مجھے یوں ہوتا ہے میرا یہ نقصان ہو گیا میرا موبائل چھن گیا میری جیب کٹ گئی میرا بچہ بیمار پڑا ہے میری والد صاحب بیمار ہیں تو نوکری خطرے میں نوکری چھٹ گئی بے رزگاری ہے قرضہ ہے میرے جہاں سرویس کرتا ہوں ہاں مسائل کھڑے ہو گئے میری سیٹ خطرے میں یعنی طرح طرح کی پریشانیاں لوگوں سے ہوتی ہیں چوری ہو گئی ڈکیتی پڑ گئی تو اس طرح کی باتیں پیش آتی ہیں اسکوٹر چوری ہو جاتا ہے چھن جاتا ہے وغیرہ تو بندہ کیا ایک دوسروں کو یہ باتیں بتاتا ضرور ہے اللہ ما شاء اللہ کوئی بچے تو بچے اب یہ دوسروں کو بلا مسلحت بتانا یہ صبر کے ثواب سے محروم کر دے گا ہاں پولیس کو جا کر رپورٹ درج کروائی تو یہ ایک مسلحت ہے کہ یہاں ایسا کرنا ہے تو تاکہ اپنا چوری شدہ مال مل جائے یا کسی کو اس لیے بتایا کہ یہ ڈھونڈ نکالے گا آپ کی گمشدہ چیز یا چور کو پکڑ لے گا جبکہ وہ پکڑنے پر لگے کہ پکڑ سکنا جیسا پولیس کی میں نے مثال لی تو ایسے کوئی مسئلہ ہے تو بتانے کی تو تو بتانا بے سبرین نہیں ہے بلا مسئلہ بتانا ہمارے بلا مسئلہ بتا دیں یار میری چوری ہو یار میرا جب کھٹ گیا میرا اس نے کرنا گیا ہے اس زیادہ ہمدردی کی نظر سے دیکھے گا آپ ہو اور اگر زیادہ تو کھڑے سناو گے تو گھڑی دیکھے گا کہ آپ گفٹلے تو اب ایسی پوزیشن ہے کہ ہمدردیاں رہی کہاں ہیں وہ تھوڑی رہ گئی ہمدردیاں سیزن امام جعفر صادق علی رحمت اللہ الرازق گوشہ نشین ہو گئے تھے یا نہیں کہ لوگوں سے میل جل نہیں رکھتے الگ عبادت کرتے تھے اپنی تو کسی نے ارز کی کہ آپ آل رسول ہیں آپ لوگوں سے ملیں جھلیں ان کو نیکی کی دعوت دیں ان کی اصلاف فرمائیں اس طرح مشور آجیا کسی نے تو اپنے عربی شیر پڑھا جس کا مفہوم کو جس طرح ہے کہ وفا کسی جانے والے انسان کی طرح جا چکی اب اگرچہ لوگ آپس میں ملتے جلتے اور اچھا انداز دکھاتے ہیں مگر ان کے دلوں میں بغض و عداوت کے بچوں بھرے ہوتے ہیں تو ہماری حالت پر ہم غور کریں کوئی مل گیا ارے یار بڑا چاہوہ بڑا عرصے کے بعد آپ کی زیارت ہوئی وغیرہ وغیرہ ارے کہاں ہیں اندر میں یہ گھر یا کہاں ٹپک بڑا اور اس سے مجھے جلدی تھی اب یہ ملیا اب یہ چک نہیں کرے گا اور ہمارے ظاہری الفاظ ایسے ہیں کہ جسے اس کے بغیر ہم کو چین نہیں پڑتا تھا راتوں کی نیندیں اڑی بھی تھی ملے بغیر تو یہ کیا ہے ہمارے اس سے بہت سارے معاملات ہیں اس طرح کے جس میں ہم ظاہری طور پر ہمارا انداز کچھ ہوتا ہے قلبی طور پر کیفیت اور کچھ ہوتی ہے اس کو نفاق بھی کہتے ہیں دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور تو بہرحال اس سے بھی بچنا چاہیے وہ کوئی ملے تو ٹھیک ہے اس کی دل جو ہی کرنی چاہیے اگر دل میں کوئی سی قدورت ہے تو اس کو بھی دور کرنا چاہیے ایک مسلمان سے مل رہے ٹھیک ہے مل گیا بچارہ ٹھیک ہے اب وہ اس کو تھوڑی پتا تھا کہ میں جلدی میں ہوں یا میں اس سے نفرت کرتا ہوں اس کو تھوڑی پتا ہے تو یہ ہماری حالت ہے تو یہ امام جعفر الصادق علی رحمت اللہ الرازق کے دور میں بھی ایسا ہو چکا ہوگا نا جبھی تو انہوں نے فرمایا تو بارہ لیے کہ اللہ کریم ہم کو صبر عطا فرمائے اور عجر عطا فرمائے اس پر مکی مدنی آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے اللہ پاک فرمائے تھا اے آدمی اگر تو اول صدمے کے وقت صبر کرے اور صواب کا طالب ہو یعنی ایسا تو صواب کے لیے کرے تو تیرے لیے جنت کے سوا میں کسی صواب پر راضی نہیں سبر کرے تو صواب کے لیے کرے ورنہ صواب نہیں ملے گا اللہ کی رضا کے لیے کریں گے صواب کے لیے تو صواب ملے گا کہ کتنی پیاری بات ہے اور یہ بھی اول صدمے کے وقت صدمہ پہنچا صبر کر لیا سو کو بتا دیا تو اب تو صبر ویسے ہی آ جائے گا جیسے کہ میں نے بھی ایک اور عدیس آپ کو پہلے سنائی تو جو صبر کرتا ہے اول صدمے پر اور صواب کی نیت سے کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو جنت عطا کرے گا جنت کے سوا کسی صواب پر اللہ تعالی یہ نے فرما تھا کہ میں راضی نہیں اس کے لیے اللہ کریم ہم سب کو صبر اور عجر کی سعادتیں بخشے کہ عجر اسی صورت میں کہ اللہ کی رضا مقصود ہو اور ہو واقعی صبر میرے سنت کے خدمت میں عرض ہے کہ جیسے کوئی صدمہ یا مصیبت پہنچی اب کچھ سٹیپ یا مرحلے ہوتے ہیں تو مصیبت پہنچی تو اب سب سے پہلا کام اپنے دل و دماغ میں کیا کرے گا وہ صبر کی طرف روانہ ہو فضیلت پر غور کر اس پر کہ یہ میرا امتیان ہے اب اگر میں بلا مسلحت اظہار کروں گا تو صبر کے سواب سے آت دو بیٹھوں گا مصیبت تو ٹلے گی نہیں اچھا اب مسلحت اب مثلاً میت ہو گئی تو آپ بولے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میرا صبر کا سواب چلا جائے گا تو اب یہ کوئی لاش گھر پر دھڑی رہ گی تو اب تو مسلحت یہ ہے کہ اطلاعات کریں لوگوں کو اطلاع نہیں کریں گے تو فساد ہوگا اور لاش آپ اول منزل تک پہنچ جائیں گے کیسے یہاں تو مسلحت ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں نماز جنازہ کا بھی بتائیں اس سالے سواب کی مجلس سخواہ بھی بتائیں اب یہ کہ اس پر جو ہاہو مچاتے ہیں وہ تو واویلا تو پھر وہ پھر اور سواب ضائع ہو نہ گیا وہ گناہ کی صورت بنے گی اگر وہ نوحہ کرے گا واویلا کرے گا نوحہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کی خوبیاں چھوٹی چھوٹی خوبیاں بیان کر کے اس پر رونا تو آج کل تو یہ کہ کوئی مر جاتا ہے نا چاہے کہ صحیح ہو پھر اس کے بارے بولنے والی تھا والی یار کسی کا کبھی اس نے دل دل نہیں دکھایا حالانکہ ماں باپ اس کے آنے پر کامپ دے دے گا بھی یہ چڑھائے گھر دے گا اس کو مرنے قبل ولایت کا تاج مل جاتا ہے پیس سے سو کے کھا کر بیٹا ہے وہ کبھی کسی کو اس نے کسی کا حق نہیں مارا یہ ہمارے ہاں یہ جھوٹی وڈی تعریفیں ہوتی ہیں مرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کی خوبیاں ہیں تو بندہ بیان کرے جب ضرورت ہو تو اس کا تذکرہ خوبی کے ساتھ کرے اور اگر اس میں برائی ہے تو اس پر پردہ رکھے برائی کا اظہار نہ کرے اس کی کہ یہ برا تھا کہ یہ بھی غیبت ہے اور زندہ کی غیبت تو اس میں مردے کی غیبت زیادہ خطرناک ہے بہت بڑا پاپ ہے بہت بڑا گناہ ہے کہ غیبت ویسے ہی بڑا گناہ ہے لیکن بندے سے معاف کروانے کی یہاں پوزیشن میں بندہ رہتا ہے اب مردہ ہے اسے معاف کیسے کروائے گا غیبت کر لی تو پھر یہ کہ حدیثوں میں سرحات بھی موجود ہے کہ اپنے مردے کو اچھا کے ساتھ یاد کیا جائے اس کی برائی کا تذکرہ نہ کیا جائے اور یہ بھی ہمارے عام ہے جیسے کسی نے خودکشی کر لی ہمیں پتا ہے تو جب تک ہم سو کو بتائیں گے نہیں سو کو گیا ہر جاننے والے کو بتائیں گے میرے سامنے اس نے چلانگ لگائی تھی پرکچے اڑ گئے اللہ اس کی مغفرت کرے بچارے کی صبر اور یہ سب لیکن یہ خودکشی کی اس نے جب مارا یہ بتانے کیا آپ کیوں صرف پڑی اصل پیٹ میں دکھتا دیئے تھا کہ میں نے یہ سنسنی خید منظر دیکھا تھا کہ اس نے بجلی کے ننگی تار پکڑی اور دوڑ کر ٹرین کے پٹری کے نیچے یہ جا کے لیٹ گیا ٹرین سامنے آ رہی تھی اور یہ یوں کٹ گیا یہ خودکشی کے انداز ہیں تو خودکشی بھی کسی نے کی تو ظاہر یہ گناہ کیا یہ اس کا عیب ہے اس کو بھی چھپانا واجب ہے کہ بلا مسئلات اس کو ابھی کسی پر اظہار نہ کرے دیکھیں ہمارے ہاں جو ہوتا ہے ہمارے تو میڈیا پیپر میڈیا ہو یا اپنے سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو سب پر اس کے خوب تشویر ہوتی ہے اس کے گناہ ان کو مو دکھانا مشکل ہو جاتا ہوگا کتنا صدمہ صدمہ در صدمہ در صدمہ در صدمہ یہ پنچاتیں پھر پولیس کے الگ مسائل اور سوال جواب پھر رشوتوں گا دور اور کیا کیا چلتا ہوگا ایک بندہ گیا خودکشی کی کیا سوفی صدی اس نے غلط کام لیکن وہ ہے مسلمان تو اس کے لیے جنازے کی نماز بھی بڑھی جائے گی اس کی دعائے مغفرت بھی کی جائے گی چاہے وہ کتنا برا بندہ تھا اپنی زندگی میں اب وہ خودکشی کر لی اپنے کیفر کردار کو موج گیا اب اس کے ساتھ کیا معاملہ برزخ میں مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہم آپ نہیں جانتے تو ہمیں اس کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرنی ہے نہ کہ اس پر تنقید کرنی ہے ہم کون سے اچھے ایک انگلی اٹھاتے ہیں تین انگلیاں اپنی طرح آ رہی ہیں اس کا ہم کوئی احساس نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا حال ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا خدا پاک کی خفیہ تطبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے تو ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جو بھی باتیں کرتے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ آیا یہ باتیں ہمیں جنت میں لے جائیں گی یا جہنم میں داخل کرنے کا داخل ہونے کا سبب بنیں گی تو اس لئے اللہ کریم ان کو حقیقی معنوں میں زبان آنکھ اور ہر عزو کا قفل مدینہ نصیب فرمائے سلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد امیرل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سنا ہے قیامت سے پہلے ایک عجیب و غریب شکل کا جانور آئے گا لوگوں سے باتیں بھی کرے گا کیا یہ بات درست ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کے بدن جب ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے بنیں گے اس کا نام دابت الارض یہ زمین کا چوپایا بہار شریعت جلدول پیج نمبر ایک سو چھپیس دابت الارض یہ ایک جانور ہے اس کے ہاتھ میں عصا موسا اور انگوشتری سلیمان علی صاحبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی عصا یعنی اس ٹیک لاتھی تو اس عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا اور انگوشتری ہے نے انگوٹھی رنگ تو انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ یعنی کہ ویری بلیک وہ دبا انہیں نشان اس وقت لگائے گا اس وقت تمام مسلم تمام مسلم و کافر یہ اعلانی ہو جائیں گے جو مسلمان ہوگا وہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ یہ مسلمان اس کی پیشانی پر یہ نورانی نشان ہے اور جو کافر ہوگا اس پر یہ کہ بلیک سائن بہت بلیک سائن ہیوی بلیک سائن ڈارک بلیک سائن اس کے پیشانی پر ہوگی اور اس سے وہ پیچانے لگا گی ہے کافر ہے یہ علامت کبھی نہ بدلے گی جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا بہار شریعت جلد اول پیج نمبر ایک سو تیس پر آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے جسم کے اجزاء اگرچہ اجزاء منہ حصے اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے یعنی کہ منتشر ہو گئے ادھر ادھر بکھر گئے اور مختلف جانوروں کی گزہ ہو گئے اور مختلف جانوروں کی گزہ ہو گئے ہوں گے ہو گئے ہوں جسم کے اجزاء یعنی حصے اگرچہ مرنے کے بعد ادھر ادھر بکھر گئے اور مختلف جانوروں کی گزہ ہو گئے ہوں مگر اللہ پاک ان سب اجزاء یعنی حصوں کو جمعہ فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا قیامت کے روز قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی خبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں نا خط نہ شدہ اٹھیں گے کوئی پیدل کوئی سوار اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر دو کسی پر تین کسی پر چار کسی پر دس ہوں گے کافر مو کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا کسی کو ملائکہ یعنی فرشتے کسیٹ کر لے جائیں گے کسی کو آگ جمعہ کرے گی علمان ملافیظ بڑا مرے کہ ہولناک یہ منظر ہوگا اور لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے تو وہاں کسی کو اتنا ہوش ہی نہیں ہوگا جو دوسرے کے ننگے بدن کو دیکھے درست نفسی نفسی کا علم ہوگا نفسی منہ میری جان سب کو اپنی جان کی پڑی ہوگی تو کوئی کسی پر کیا نظر ڈالے اللہ کریم آسانی کر دے اور اپنے محبوبندوں نیک بندوں ولیوں اور غوثپاک کے ساتھ ہم کو حشر نصیب کریں اٹھنا نصیب کریں قیامت کے روز اس میں مطلقہ نہیں جو نیک ہوں گے اہلاللہ ہوں گے پریزگار لوگ ہوں گے ان کے بدن پر لباس ہوگا ان کو لباس دے دیا جائے گا اگرچہ اٹھیں گے وہ جو لکھا ہوئے کفر نکل جائے گا دو سوال میرا نام ارسلان ہے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کس کس پرندے کا انڈا ہم لوگوں کو کھانا چاہیے کیا کبوتر کا انڈا کھانا جائز ہے بتک کا انڈا کھانا جائز ہے شتر ملک کا انڈا کھانا جائز ہے میرا نام ارشد وارسی ہے میرا سوال ہے کہ مچھلی کے انڈے بھی کھا سکتے ہیں جو جانور حلال ہے اس کا انڈا بھی حلال ہے تو اب یہ کہ شتر مرگ کبوتر اور کس بتک کا نام لیا شتر مرگ کبوتر اور بتک یہ حلال پرندے ہیں تو ان کا انڈا بھی حلال ہے مچھلی بھی حلال ہے تو اس کے انڈے بھی حلال ہیں اسی طرح جو جو پرندے جو جو پرندے حلال ہیں ان کے انڈے بھی حلال ہیں وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ عَلَمْ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وَعَلِهُ سَلَّمْ صَلُّ اللَّهُ عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وَعَلَى مُحَمَّد شتر مرگ میں شاید سب نہ سمجھتے ہوں انگلیش بھی جا بولتے ہیں شتر مانے اونٹ کیمل مرگ مانے مرگ میں سے ہر پرندہ اس میں آ جاتا ہے مرگ میں تو یہ بڑا اونچہ پرندہ ہوتا ہے قدابر ریگستانوں میں پائے جاتا ہے تو اس کو یہ شتر مرگ اس کو بولتے ہیں اونٹ کی طرح قدابر پرندہ آئیے نیٹ پر دکھا سکنے چاہیں تو مگر اب ظاہر ہے ایک دم سے ڈونے میں دیر لگے گی کچھ دیر کے بعد شاید یہ دکھا دیں شتر مرگ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہ جو ہوتا ہے نا چڑیا گھر میں ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی تو بازار میں بکتا تھوڑی ہے اس کا گوشت بکتا ہے اور شتر مرگ کا ہوتا ہے اور چیل کبوں کا ہوتا ہو کیا پتا چلے ہیں جی جبا کرنے کی ویڈیو تو مل جائے گی نیٹ پر آپ کا پتا ہے کہ دیکھلا دیتے ہیں تو ابھی یہ شتر مرگ کہاں سے لائیں گے سونے کے بھاؤں ملے گا ملے گا تو بلکہ اس پر تو اس کا تو شکار بھی پابندی رہے گی شکار تھوڑیا ہر ایک شکار کر سکتا ہے بہلے کوئی بولتا نہیں ہو چھوٹے موٹے شکار پر ہمارے شکار کے بھی لائسنس ہوتے ہیں بلکہ شاید یہ انٹرنیشنل قانون ہو تو ہو شکار شتر مرگ کا شکار شتر مرگ کی تعداد کوئی کبوتروں چڑیوں کی طرح تھوڑی ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد یہ تھوڑا تھوڑا ہوتے ہیں تو ان کی نسل کوشی سے بچتے ہیں ایسے جانور کے شکار پر زیادہ سختی ہوتی ہے تاکہ ان کی نسل باقی رہے ہونا تو شتر مرگ ختم ہو جائے ہیں یہ کام ہے یہ میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں داری اگر یہ عام ہوتے ہیں تو یہ گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں کوئی تو ہوگا نا جو کہا ہے میں نے پالا ہوا ہے شتر مرگ میں نے آدھ تک نہیں سنا نہ کبھی دیکھا ہے میں نے شتر مرگ میں نے نہیں دیکھا اسے شتر مرگ اللہ بہتر جانے لیکن اس کی تعداد کم ہوگی جب بھی تو یہ گرگر نین نظر آرے حلال پر اندہ ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مگر مرکہ دولیہ میں ملتا ہے نفتیزہ فرماتے ہیں کھایا آپ نے سنا ہے نا یہاں پر بھی ایک نے اسی شہر کی خبر دی اور نیٹ سے تو ہمارا آگیا ہے آج شاید یار یہ دیکھا تو یہ کہیں میں نے شاید کسی کے گھر دیکھا ہے ہاں فام ہاؤس ہے اس کے اچھا چھا یعنی فارمی شتر مرگ بھی ہیں چلو میں سے کبھی کھایا نہیں ہے اللہ بہتر جانے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد دیکھا ہے میں نے مدینے میں شتر مرگ دیکھا تھا آپ کی کیا شان ہے میں نے تو مدینے میں مدینہ دیکھا تھا انہوں نے مدینے میں شتر مرگ دیکھا تھا شتر مائنس مرگ دیکھا ہوگا مرگی شتر مدینے میں شتر بھی نظر نہیں آتے اوٹ کا نظر آتے ہیں ہوں گے لیکن نظر ہم ہماری طرح جس طرح ہوتے ہیں ہمان اس طرح گھدے یا بیل اور یہ یا گائیں گھومنا یا مدینہ شریف میں نہیں ہے سگان مدینہ آکے ہم اتنے وہ کرتے ہیں وہاں سگ کا نظر آتے ہیں مدینہ میں یہ آج کل وہ بس وہ سب اسی طرح مطلب بلیوں کو بھی لے جاتے ہیں بلیاں نظر آتی لیکن ورنہ تو بھی روح ہزاروں لاکھوں ہو جاتی بلیاں وہاں لیکن وہ کیونکہ لوگ مدینہ کی بلیوں کا عدب کرتے ہیں وہ آشکان رسول کتوں کا بھی عدب کرتے ہیں مدینہ کے تو شاید اس وجہ سے اٹھا جاتے ہوں گے بھی یہ بڑھتے چلے جائیں گے بلیوں کو یہ دودھ پلاتے رہیں گے ہاں جی لوگ اور زائرین کتوں کو تازہ تازہ گوشت کھلاتے رہیں گے تو یہ تو ان کی بہت بڑوتری ہو جائے گی بارال سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سگان عرب دیکھیں عرب شریف میں تو کتے ہوتے ہیں سہرہ میں جب بسیں گزرتی ہیں تو کبھی کبھی نظر آ جاتے ہوا تو بلکہ کئی دیکھیں پیغام آیا ہے کہ بعض شہروں میں اس کا گوشت بکتا ہے ستر مرک کا بکتا ہوگا اللہ بہتر جانے ستر مرک کا بھی ہوتا ہوگا ملاوٹ کا دور دور آئے اب پہچان اس کی پتہ نہیں ہوتی ہوگی نہیں ہوتی ہوگی اب دیکھا ہی نہیں ہے تو اس پر کیا بحث کرنی تھی اللہ بہتر کرے اللہ تعالی ان لوگوں ادایت دیں جو ملاوٹ کرتے اور جھوٹ بول کر الٹی سیدھی چیزیں بیچ ہی رہے ہوتے ہیں بہت پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک ہوتل پر بکرے کا قیمہ مانگا تھا ہوتی سامین نہیں نہیں تھی تو انہوں نے مدنی کافلے سے واپس آ کر ہم مطلب یہ ہوتل میں کھانا ہوتا تھا کبھی اکثر اپنا لے کر بھی ساتھ جاتا تھا ہمیں کھانا تو تو وہ تھی پتھاں ہوتی ہوتل پتھاں نام درو میں نے دیکھ آئے گئے وہ مذہبی لوگوں کا اعترام کرتے ہیں تو میں نے وہ کہا کہ وہ بکرے کا قیمہ چاہیے پلیٹ کھانے کے لئے تو اس نے وہاں ملانا صاحب یا ملہ بھائی ملہ صاحب یہ اس طرح بولتے ہیں فٹان بھائی جو نا ہم صحیح بات بلتا ہے صحیح بات بلتا ہے بکرے کا گوشت میں بوٹی تھوڑا ہوتا ہے اور کہیں بھی بکرے کا قیمہ نہیں ملتا یہ بڑے جانور کا ہوتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے بکرے کا بول کے بیچتا ہے ہم سچ بولتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے بکرے کا قیمہ یہ نہیں اس نے میرے کو سمجھا دیا کہ کہیں بھی بکرے کا بکرہ واقعی چھوٹا ہوتا اس کے گوشت کا قیمہ کون دے گا اچھا اب اگر بڑے جانور کا بکرے کا گوشت کے کر قیمہ کے اگر بیچا تو پہچاند کس کو ہوگی کہ یہ بکرے کا نہیں ہے کرنا چاہیے بول دینا چاہیے جیسے پٹان میں نے بول دیا میں نے اپنی یاد داشت کے مطابق آپ کو وہ کچھ اس میں اضافے تو ہوئے ہوں گے الفاظ کے بلکہ ہوئے ہیں کہ اس کے الفاظ تو یاد ہی نہیں ہے اتنا یاد ہے کہ میں آپ کو بول دیتا ہوں کہ یہ کیمہ بکرے کا نہیں ہمارے پاس اور کوئی بھی بکرے کا کیمہ دیتا نہیں ہوتل والا بڑے کا دیتا ہے بکرہ بول کے اب یہ بھی پھر بھی کنفرم نہیں ہے ہو سکتا ہے اس سے میاری ہوتل بھی ہوتے ہوں گے جو واقعی بکرے کا کیمہ کوئی مانگے تو بکرے ہی کا دیتے ہوں سارے تو جھوٹے نہیں ہیں نا سارے دھوکے باس واللہ تعالی اعلم ورسول اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ تعالی محمد مشلی کے انڈے حلالے جواب دیتا ہے یہ شتر مرگ کے انڈے کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے اس طرح ہم شتر مرگ چونکہ بڑا ہوتا ہے سامنے ہم نے ہمارے بڑا ہے اب یا پیش شتر مرگ کا انڈا ہے یا کوئی مطلب ٹیکنیک ہے کچھ پتا ہم مغربو اللہ بہتر جانے شتر مرگ کے انڈے بھی بکتے ہوں گے نا پھر یہ بیچنے والے بیچ دے ہوں گے اب تو آپ لوگوں نے تو پتہ نہیں بڑے تربوس دیکھے ہوں گے کی نہیں دیکھے ہوں گے میں نے دیکھیں یا نے واقعی یہ سے تربوس یہ بکتے کیسے ہوں گے پتہ نہیں اتنے بڑے تربوس میں واقعی بول دا ہوں میں اٹھانا دور کے بعد شادی ہلا بھی نہ سکوں مبالغہ کروں تو یہ امارات میں دیکھیں دیکھتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں اچھا عام اتنے بڑے بڑے تو یہاں بھی ملتے ہیں باب المدینہ میں بڑے بڑے عام تو یہ آرٹیفیشل خاد اور کیمیکل لال کر ان چیزوں کو یہ بڑا کرتے ہیں ہنگوردہ کو اب اتنے بڑے بڑے شروع ہو گئے ہیں بہت سار یہ آپ پھل دیکھیں گے جو ترہ ترہ کے اور بڑے بڑی سائز کے ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو پھر بھی کم باہر ملکوں میں تو پھلوں کی ہی سمجھو کہ آپ دکان میں جاتا بہت نمائش لگی بھی ہے ایسا عجیب اتنے بڑے بڑے کیلے کہ اکیلا اکیلا بندہ کھا لے تو وہ ہے ایک کیلہ یہ سب آرٹیفیشل خاد کے کمالات ہیں اور یہ اس کے اپنے نقصانات ہیں مجھے تو بہت ملک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کینسر آرٹیفیشل خاد کا توفہ ہے اور اب یہ آرٹیفیشل نے نقلی خاد کیمیکل کی خاد جو ہوتی ہے تو اس سے بچنا تو ممکن تو نہیں لگ رہا یہ سب چیزوں میں کیمیکل یہ ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل خاد ہوتی ہے چاہے وہ چاول کنک تو روٹی بریانی کورما جو بھی ہو سب آرٹیفیشل خاد اب جانور بھی فارمی فارمی کبھی اگرام یوں اگر کہیں آرٹیفیشل تو تھوڑا تھوڑا کرشتہ ہو جائے گا اس کا تو اس کا نام فارمی ہے تو وہ جب بندے بندائے ہوتے ہیں اور ان کو وہ مقصوص گزائیں دے کر ان کا بدن موٹا کر کے وہ بکتا ہے وزن سے مچھلی بھی فارمی ملتی ہے ہمارے ہاں بابول مدینہ کارچی میں سمندری مچھلی موجود سمندر ہے لیکن جناجہ جیسے پنجاب میں سمندر نہیں ہے تو وہاں یہ فارمی مچھلی یا بابول مدینہ بھی فارمی مچھلیاں ملتی ہیں فارمی مچھلی فارمی ہوگی جیسے مرگیاں فارمی تو ان کے اپنے مسائل ان کے اپنے سائیڈ ایف ایکس بھی ہوتے ہوں گے محمد عالمی مدینہ مرکت فیدان مدینہ میں کئی شہروں سے اسلام بھائیوں کے عام دورب کا سنسلہ رہتا ہے الحمدللہ خانے وال سے بھی ہمارے اسلام بھائی جائے وہ یہاں آج کے مدنی مداکرے میں شرکت کے لئے حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ سوال فیس بک پیچ پر بھی آ رہے ہیں دیگر ذرہی سے بھی آ رہے ہیں اویس اسلم پوچھ رہے ہیں کہ امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ لفظ قادری کی وضاعت فرما دیں قادری لفظ نہیں ہے دال ساکن نہیں ہے اسٹوپ نہیں ہے دال دال کے نیچے زیر ہے کسرہ قادری عبدالقادر سے قادری یہ مرشدی غفظ الاعظم دست گیر علیہ رحمت اللہ القدیر کہ اس اسطلے میں جو مرید ہوتے ہیں نا یہ قادری کہلاتے ہیں محمد جائدات کی خرید و فروخت میں جو بروکر ہوتے ہیں دونوں پارٹیوں سے کمیشن لینا جائز ہے یا نا جائز ہے یہ فیس بک پیچ کا سوال ہے دھوکہ دہی نہیں کرتے صلی اللہ تعالی علیہ محمد کیا بکرے کا خون بیچنا حرام ہے؟ بکرے کا خون بیچنا بھی حرام تصویر کی آنکھیں مٹا دی جائیں یا دھک دی جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ تصویر رہے گی اندھے کی تصویر جائز توڑی ہو جائی ہے یہ جو ڈیجیٹل فوٹو جو ہیں نا جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ شواوں کی تصویر ہیں اس کو ایک طبقہ علماء کا جائز کہتا ہے اور ہم اسی کے فتوے پر عمل کرتے ہیں وہ سنیوں کے اچھے علماء ہیں تو اس لیے مطلب یہ کوئی بولے کہ خود تو یہ بیٹھا وہ تصویر کے ذریعے بولنا تصویر نا جائز ہے وہ جو اس کیسے پرنٹ آؤٹ کی تو اب یہ نا جائز ہے یا وہ اس کیمرے کے ذریعے کھیج کر وہ نکالتے ہیں اس کی کوپی یہ بھی نا جائز یہ جو آنکھوں کا ڈھک دینا ہے تو اس کی مختلف صورتیں بن سکتی ہیں بعض بالکل مٹا دینا تو اب وہ تصویر دیکھ کے پتہ چلے گا یعنی وہ صورت رہتی نہیں ہے جیسے ایک تو انہیں کہ آنکھیں بند ہیں اس کی اور ایک ہیں کہ سرے سے آنکھیں رکھی نہیں اس کی مٹا ڈالیں بالکل تو وہ تصویر بعض اوقات رہتی نہیں ہے تو وہ جسی تصویر سامنے آئے اس کے حساب سے بتایا جائے سکے گا کہ ایسی بنانا یہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا اب وہ بہار شریعت میں تو یہی لکھا ہے جو میں نے ارس کیا آپ نے پڑھا ہوگا لیکن آپ کی بات یوں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آنکھیں رکھی نہیں اس کی بھی کوئی پلین جگہ کر دی جیسے آنکھیں آئی نہیں تھی بھی نہیں اور بغیر اس طرح کی علامت کے کوئی انسان پیدا ہوتا ہوا سنا نہیں ہے کیونکہ نابینا بھی پیدا ہوگا تو آنکھوں کا پورا نقشہ تو ہوتا ہے نا اس پر لیکن دکھا دی جائیں یعنی جو بھی اس حوالے سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ چیک کروا ہے جیسے ہمارے یہاں بھی دار المدینہ کی مثال کے طور پر ہوتی ہیں تو کوئی اسلامی بھائی ہیں وہ چیک کریں گے تو پھر ہی وہ بتاتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو جو بھی ایسا معاملہ ہو تو کسی سنی مفتی صاحب کو یہ چیز دکھا کے پھر ہی اوکے کروائے جائے جو ابھی بات ہو رہی تھی ایک بڑے سے پھل کی ہمارے پاس ایک منظر ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں یہ تربوز آگیا تو کتنا بڑا قد آدم جس کو کسی حد تک پھول سکتے ہیں اس طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے یہ خالی لمبا نہیں ہے جو بھی ہو میں نے تربوز دیکھیں وہ گول ہوتا ہے اور ہیوی کے واقعی آپ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں مبالغہ بہت مشکل ہے کہ آدمی اٹھا سکے یہ یا تو ایک کاتھ رکھتے ہوں گے پھر پتہ نہیں کس طرح بیشتے ہوں گے اس کو لے کون اس کو یہ تو رمضان شریف میں بھیگ سکتا ہے جاؤ سکتا ہے میں نے دیکھا ہو انہی دنوں میں کہ رمضان شریف میں مسجدوں میں جو کارٹ کارٹ کے رکھتے ہیں تو وہ اس میں چل جائے گھر میں اس کو ہو سکتا ہے فیملی تربوز بولتے ہوں لیکن اتنی بڑی فیملی بھی تو ہو نا خاندانی تربوز تو اللہ بہتر جانا ہے صلو علیہ اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرا نام عید عسام ہے میں ٹین کلاس کا سٹوڈینٹ ہوں میرا سوال امیرہ اہل سنت سے ہے کہ دوست کن لوگوں سے رکھنی شائع ہے جواب دے کر رحمائی فرما دیجئے حدیثیں ہیں اس طرح کی ان کی صحبت اختیار کرو جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے جن کی باتوں سے آخرت کی طرف رغمت ملے نیکیوں کی طرف رغمت ملے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے اور ایسا دوستو جو ہم خدا کو بولیں تو ہمیں یاد دلا دے ہم گناہ کی طرف مائل ہوں تو وہ ہمیں اس سے روک دے اس طرح کا دوستو لیکن اب جو دوست ہوتے ہیں وہ سب سمجھ سکتے ہیں کس طرح کی ہوتے ہیں وہ نیکی کرو جو ہے تو تو بالکل ہی ملہ بن گیا ہے اب ایسا دوست کس کام کا ہے یاد اس کے تو سائے سے بھی باغنا چاہیے کیا نیکی کی کوئی لیمیٹ ہے کہ اب اتنی نیکی کرو اب 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 مت کرو نیکی معذ اللہ کوئی ساس بھی غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کام کرتے ہی نہیں تھے جس میں ثواب نہ ملے تو میرے آقا کا تو ہر ساس نیکی میں گزرا ہے نا تو اب اور ہر لمحہ ذکر کیا آپ نے ذکر کے بہت ساری صورت ہیں آزا کا بھی ذکر ہوتا ہے اس وقت جو میں کر رہا ہوں یہ بھی ذکر ہے آپ جو بیٹے بیٹے سن رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے آپ آپ ذکر میں آپ کے کان سن رہے ہیں اللہ رسول کی باتیں اس وقت آپ بھی ذکر میں مشغول میں اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہوں تو میں بھی ذکر میں مشغول تو یہ ذکر کی بہت ساری اقسام ہیں نا تو اس طرح مطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لمحہ بیکار نہیں گیا نہ کوئی لفظ بیکار آپ کی زبان حق کے ترجمان سے ادا ہوا اس لیے مطلب یہ کہ دوست وہ جس میں ہماری دین کی بہتریہ ہے ورنہ پھر اکیلا بھلا یعنی برا دوست برے سامپ سے بھی بڑھ کر برا ہے کہ برا سامپ زیادہ زیادہ تیری جان لے گا جبکہ برا دوست تیرا ایمان لے گا قرآن کریم میں قصہ ہے ایک شخص کا کہ جو ایمان لے آیا تھا پھر اس کا دوست تھا جو وہ کافر تھا اس سرکار کے دور کا باقیہ بتا رہا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس کے دوست نے اس کو مس گائیڈ کیا تانے دیئے چھڑ خانیہ کی اس کا ذہن خراب کیا تو وہ مرتد ہو گیا وہ مرتد ہو گیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سخت مخالف اس کو بنا دیا اس کے دوست نے اور یوں وہ اس طرح مر گیا مرتد ہونے کی حالت میں تو وہ قیامت کے دن جب عذاب اس پر اس کو دیکھے گا اس کا جب حال ہوگا تو وہ اس کا وہ جو کہے گا وہ قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے قرآن کریم میں اس کا قول حکایت کیا گیا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے افسوس کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا کہ ہدایت ملی اور اس نے مجھے بے قادیہ گمراہ کر دیا تو یہ ایک کتنی زوردار مثال ہے برے دوست کی کہ اس نے ایمان لے لیا تو اب کوئی دوسرا برا دوست کسی کا ایمان نہیں لے سکے گا کسی کو گمراہ نہیں کر سکے گا کسی کو برائیوں میں مبتلا نہیں کر سکے گا ایسا توڑیے قرآن تو ہمارے لئے ہدایت ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں تو اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ برے دوستوں سے بچے رہے چاہے وہ عرب پتی ہو کھرب پتی ہو کوئی بھی ہو اگر وہ برا ہے بے نمازی ہے گالیاں بگتا ہے غیبتیں چغلییں کرتا ہے غیبتوں چغلیوں کا وہ عادی ہے اور اس طرح کے اور بھی بے شمار فلم ہے دیکھتا ہے گانے باجے سنتا ہے تو اس طرح کے جو بھی گناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے صحبت سے ایسے دوست سے دور رہا جائے کہ اکیلا بہتر ہے عاشقہ نسول ملتے ہیں اللہ کے نیک بندے ملتے ہیں تو صرف ان کی صحبت اختیار کی جائے اب نیک ڈھوننے جاؤ تو یہ دور بڑا نازو کے اس لئے میں آپ کو ارز کروں گا کہ دعوت اسلامی کے عاشقہ نسول کے ساتھ رہے کہ بعض اوقات نیک نظر آنے والے ظاہری طور پر وہ نیک ہوتے ہیں لیکن اندر سے ظہری لے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی دنیاوی نیکی پر تو لگا بھی دیں بظاہر وہ نیکی ہو بظاہر وہ آخرت کی نیکی ہو لیکن آہستہ آہستہ اس کی صحبت جو ہے نا آپ کے ایمان کو خراب کر دیں لباس خزر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں یعنی نیکوں کے بھیس میں یا سینکڑوں ڈاکو پھر رہے گئیں لباس خزر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ارض ہے کہ برے دوستوں سے دوستی کرنا یا گناہوں میں مبتلا شخص کے قریب جانا خطرناک ہے لیکن نفس باز کا یہ ہیلہ سو جاتا ہے کہ میں اس کی صحبت اختیار کر کے اس کو نیک بناوں گا صحیح راستے پہ لاؤں گا یہ کیسا وہی نا کہ ہیلے بازیاں نفس کی تو اصل وہ دل میں گدگد ہی اور رہی ہوتی ہے یا تو اس کی باتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں یا اس کا حسن و جمال اس کو اپنے اوپر فرفتہ کر رہا ہوتا ہے اس کا دیوانہ ہوتا ہوئے اس کے حسن کا یا پھر یہ کہ پیسے والا ہوتا ہے ہوتل میں جاؤ کھاؤ پیو موج کرو یہ خالی خالی جیب بجاتا اور وہ آگے بڑھ کے پیمنٹ کر دیتا ہو تو اس طرح کا دوست تو اچھا ہی لگے گا یوں پھر بندہ یہ برباد ہو جاتا اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو نماز کے لئے لے جاتا ہوں اس دن تو مسجد میں لے گیا تھا یوں ذہن بناتا ہے تو جب تک وہ خود پکا نہ ہو جائے اتنا پکا جس کو واقعی پکا کہ جب یہ بھی کسوٹی بھی ہے بڑی مشکل تو خوشفیمی میں تو بہت سارے ہوتے میں تو اچھا آدمی ہوں یعنی یہ تو عام دور پر لوگ کہتے ملیں گے آپ کو اس سے یار اس سے تو میں اچھا ہوں میرے بھائی اچھا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہو جب ایمان سلامت لے کر اچھے خاتمے سے ہم مشرف ہو جائیں قبر میں آمن قائم ہو جائے رب کی رضا کا مجدہ مل جائے خوشخبری عطا ہو جائے تب پتا چلے گا کہ ہم اچھے ہیں ابھی تک تو تلوار لٹک رہی ہے داگے میں بندی ہوئی ایمان کا کیا ہوگا خاتمے کا کیا ہوگا اللہ راضی ہوگا نہیں ہوگا اس کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے مجھے اب میں کیا اچھا اور کیا اچھائی بس کوشش جاری ہے اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی اپنے آپ کو جس دن آپ کو لگے نہ کہ میں اچھا ہوں آپ سمجھو کہ آپ کے برے ہونے کی آج ابتدہ ہے جب اچھے لگیں نیک سمجھنا ہی نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد جی میں محمد علیہ اس بات کروں لہور تھے جی میرا سوال یہ ہے کہ میں ٹائر پینچر کا غام گتم گا رہی ہے کوئی ٹائر کا جی وہ پانی جو بڑا اکثر اس کی چھیٹے کپروں پر پر جاتی ہے اس کے باوجود میں نماز پڑ سکتا ہوں کہ نہیں پڑ سکتا اچھا اچھا ٹائر جس ٹپ میں چیک کہتے ہیں اسے چھیٹے پڑ جاتے ہیں تو یہ پانی ناپاک اس لئے نہیں کہ سکتے کہ اب ہو سکتا ہے کہ ٹائر گندگیوں سے گزرتے ہیں عام طور پر لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر کسی پاک پانی میں گزر گیا ہوں جیسے کہ فتح رزویہ شریف میں بیل کنوے میں گر گیا کنوے ناپاک نہیں ہوگا جب تک پتا نہ چلے کہ بیل کے پاؤں میں واقعی نجاست تھی ہو سکتا ہے کہ بیل اگر سچے نجاست سے بچ نہیں سکتا یہی مثال دیا حضرت نے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گرنے سے پہلے کسی پاک پانی سے گزرا ہو اور اس کے بعد اس میں نجاست نہ آئی ہو تو اس لئے جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس وقت تک کسی چیز کو ناپاک نہیں کہیں گے ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائر اس میں گھوبر لگا ہوا تھا گھوڑے کی لید لگی بھی تھی اور اب آپ نے یہ پانی کے مختصدہ ٹپ ہوتا ہے اس میں ڈالا اب یہ سارا پانی ناپاک اب جو چھینٹے آئیں گے تو پھر یہ ناپاک کہلائیں گے ہمارے ہاں عام طور پر ٹائر ٹیوب جو ہوتی ہے جو ٹائر کے اندر کی ٹیوب ہوتی ہے وہ پانی کے اندر ڈال کر چیک کی جاتی ہے ٹائر عام طور پر چیک نہیں ہوتی ہے ٹیوب بھی ہوتی ہے ٹیوب لیس ٹائر بھی ہوتا ہے تو اندر ہوتی ہے ٹیوب لیس ٹائر باہر ہوتا ہے وہ چیک کیا جاتا ہے دوسری بات اس میں یہ بھی ہے بارہ لگر وہ نہیں بھی چیک کرتے وہ دوتے ٹائر واقعی ٹائر جو ہے وہ بھی اگر ڈالا تب بھی میں نے جو عرص کیا مسئلے کا جواب تو وہ اپنی جگہ پر ہے اس میں احتیاط کے کچھ بدری پھول یہ بھی دیجئے کہ یہ پانی جوتا نہیں یہ رات کو چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں رات کو اور اس انداز سے بھی رکھا رہتا ہے یہ پانی جب بھی یقینی معلومات نہ ہو ناپاک نہیں کہیں گے اب وہ اس سے بچنا چاہیے تقوی یہی ہے اب وہ ظاہرے کا بچارہ جو یہ کام کر رہا ہے روزگار اس کا یہ ہے اس کو بچنا بڑا مشکل ہے لیکن کوشش کریں کپڑے بدل لیں نماز کے لئے الگ کپڑے بدل لیں ویسے بھی کام کاج کے کپڑے جو ہوتے ہیں ان سے نماز پڑھنا مکروح تنظیح ہی ہے کپڑے وہ ہوں کہ آدمی کوئی معزز اچھے آدمیوں کے پاس ملنے جائے جس کپڑے میں وہ اچھے میں نے کل یا پرسوم مدنی خبریں دیکھی دی اس میں گوشت فروشوں کے جو لیڈر ہوتے ہیں نا ان کو جمع کیا دا حجی یافور نے تو ان میں جو بیان ہو رہی ہے جو بیٹے بیٹے ہیں جس طرح یعنی کوئی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا کہ یہ گوشت فروش ہیں آرے بھائے سے ٹوپ کے لباس صاف سترے تھاؤ کے بیٹھ کر یہ لوگ بیٹے ہوئے دے ان کو کون ہو لے گوشت فروش کو اگر کبھی نہیں دیکھا تو بقریت میں دیکھا ہوگا آپ نے کیسا لگتا ہے خونمخون تو یہ ہے کہ جس طرح وہ کپڑے پہن کر آئے تھے نا اس اجتماع میں ہر نواز میں ایسا ہونا چاہیئے کم از کم یعنی ایسا سے مراد یہ ہے کہ وہ لباس ہو سننے دوبرا اب وہ لباس سننے دوبرا تھا یا نہیں تھا اب آپ سمجھ جائیں پہنٹ شٹیٹ بٹیٹ جو بھی ہو تو خیر اب وہ کوٹ پہننا تو وہ بھی جائز ہے پہنٹ پہننا وہ بھی جائز ہے لیکن اس لباس کو ہم سننا تو مارا لباس نہیں کہتے پہنا تو ٹھیک ہے گناہ گار نہیں ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی صلو اللہ تعالی محمد ایک سوال ہے کہ آج کل مساجد میں یا ایسی سنسیٹیو جگہوں پر جائمرز وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو کیا مسجد میں موبائل نیٹ ورگ جائمر کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں نہیں کر سکتے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی خود مرنا تو ہم فیضانہ مدینہ میں لگا لیتے ہیں جمر دارالفتہ اہل سنت سے ہم کو مطلب اس کی اجازت نہیں ملتی فیضانہ مدینہ بہت تکلیف ہوتی ہے یہ ابھی بھی کہاں کہاں سے کیا کیا کوئی کر رہا ہوگا مدینہ مذاکرے میں آ کر اس لئے وہ جو ہم بیان کرتے ہیں اس سے پھر محرومیاں ہوتی ہوں گی ان کی دعا کے آخر میں کلمہ شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں دعا کے آخر میں یہ فاتحہ پڑھ دے اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل دعا کے بعد ہاتھ پھیرنا مو پر یہ تو ہے سنت اور دعا میں جو برکت ہیں تو یہ مو پر پھیر لینے چاہیے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے بعد ہاتھ پھیر لیتے تو مجھے تو یاد آتا ہے تو میں سنت کی نیت کر لیتا ہوں نیت نیت کریں گے تو سواب ملے گا اور اب کلمہ تیبہ جب سے گوش سمالہ ہم نے پڑھتے دیکھ سنا ہے اب پڑھنے کی عادت بھی ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ وآلہ مخمم بنت فاروق ہن سے ہیں گجرات ہن گجرات گھر میں ناخون کٹنے سے برکت جاتی رہتی ہے سنا ایسا اس لیے ناخون باہر کٹنا چاہیے غلط سنا ہے اپنے غلط سنا ہے اس طرح بہنے کہا جائیں گے آیا بات تو ہے مدھب یہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے نہیں ہے اصل یہ اسی باتیں ان کو کتاب نساء عورتوں کی کتاب کا نام دینے میں شاید اس طرح کے یہ ایک تعداد عورتوں کی ہے جو بیچاریاں مطلب بولتی رہتی ہیں بڑی بڑی بڑیان جو ہوتی ہیں ان کے تصابہ ہوتا ہے اور شاید جدی پوچھتے یہ افوائیں چل رہی ہوتی ہیں اس طرح کی کیا عورت بگیر شادی کی زندگی گزار سکتی ہے اس کی شریعت میں اجازت ہے پردے کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر ون ٹوئنٹی سیون سوال شوہر کے حقوبے کوتائی کے سبب کہیں گناہ گر نہ ہو جاؤں یہ کہتے ہوئے محض خوف خدا کہ سبب کوئی سلامی بہن نکاح نہ کرنا چاہے تو کیا اس کی گنجائش ہے جواب نکاح کرنے یا نہ کرنے کو ترجیح دینے کے تعلق سے مختلف مواقع پر مختلف آقام ہیں نکاح کرنا کبھی فرض کبھی واجب کبھی مکروح اور کبھی حرام بھی ہوتا ہے تفصیل کے لیے فتح رضویہ شریف مخرجہ جلد بارہ صفحہ دو سو اکانوے نیز دعوت سامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب باہر شریعت کہ ساتھویں حصے میں صفحہ چار تا پانچ دیکھ لیئے نکاح میں شریع رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں محض شوہر کے حقوق میں کتا ہی سرزد ہو جانے کا خوف رکھنے والی سائیں بہن کو چاہیے کہ اسے موقع پر بجائے نکاح نہ کرنے کا ذہن رکھنے کے حقوق پورے کرنے کا ذہن بنائے اور اس کے لیے علم دین حاصل کرتے شوہر کے حقوق کی معلومات کرے اور یوں بھی ہر نکاح کرنے والی کے لیے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے صرف شوہر کے حقوق ہی نہیں بلکہ صبر و شکر کیا ہوتا ہے اس بارے میں کون کون سی باتیں قابل توجہ ہیں ان سے بھی آگاہی حاصل کرے اس کے لیے اخیاء مسائل کھڑے ہونے کے ساتھ کئی گناہ میں جا پڑھ نے کا اندیشہ ہے لہذا جہاں کمی ہے اسے پورا کیا جائے بجائے اس کے بھلائی کوئی چھوڑ دیا جائے البتہ جس حقوق پورا کرنے میں کوتائی کا اندیشہ ہو وہ اگر شادی نہ کرے تو اس بنا پر دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اللہ پاک کی ایسی نیک بندیاں بھی ہوئی ہیں جن کو اپنے اوپر لازم ہونے والے حقوق کے ادائیگی کی فکر لائک رہتی اور وہ اپنی پسند اور نا پسند کا فیصلہ اللہ رب الانام اور اس کے محبوب سلطان انبیاء کرام صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے احکام کو سامنے کرتی میری اقا علی عزت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علی رحمت الرحمان فتح رضویہ شریف جلد بارہ صفحہ 297 پر فرماتے ہیں احادیث میں وارد کہ حقوق شور اور ان کی شدت سن کر متعدد بی بیوں رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآل کے سامنے عمر بر نکاح نہ کرنے کا عہد کیا اور حضور پرمور صلی اللہ تعالی علی وآل سلم نے انکار نہ فرمایا اب اس اسرے میں احادیث مبارکہ بھی بیان کی گئی ہیں شور کے حقوق کیسے بتائے آیت تو بیویاں اتنی زبان نکالتی شور کے حقوق کی یہاں تک حدیثوں میں مثال دی گئی ہیں کہ اگر شور کے پورے بدن سے کچھ لہو کی مثال دی ہے یعنی کہ شاہد خون ملا پیپ یا کچھ خون یا جو بھی اس چیزیں نکلے اور اگر یہ عورت زبان سے چاٹے اس کو تب بھی اس کے حق سے وہ عوضہ برانی ہوگی حق کی ادائی سے فارغ نہیں ہوگی شور کے اتنے حقوق ہیں جس کی حد نہیں یہاں تک شرابی کبابی لچہ لفنگا جیسا بھی ہے عورت اس سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتی اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتی چاہے اس لاکھ کی نیت تو تب بھی خود کو روکنے کی جیزت نہیں ہے بہت سارے حقوق شوہر کے وعدیسوں میں یہاں تک ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم دیا جاتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن نہیں یہ مبالغہ ہے شوہر کے اتنے حقوق ہیں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو کیا اس پر سے انڈا وار کر اس کو پھینک دو یہ درست ہے انڈا وار نہ تو سمجھ میں آتا ہے پھینک نہ یا ضائع کر نہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کر مال ضائع کر نہ انڈا کی تو قیمت بھی غریب مسکن کو دے دیں کسی کو خود خواہ سکتے ہیں کھائے گا نہیں کوئی دل نہیں گرے گا بارل یہ ٹوٹ کے ہوتے ہیں تو اس طرح مطبع کہ اللہ بیتر انڈے کا کئی پڑھا نہیں ہے مرچوں کا تو آپ نے پڑھا ہے مرچے تو آئے جس کو نظر کا شک ہے کہ نظر لگ گئی ہے تو اس پر تین یا سات دے کر آگ میں یا جلتے وے طوے پر اس کو ڈال دیں اگر نظر ہوگی تو اس سے بدبو نہیں اٹھے گی اور اگر نظر نہیں ہوگی تو یہ مرچن نارمل رہیں گی اور یہ بدبو دیں گی جسے چھک کہ آتی ہیں گلے میں جلن اور یہ اس طرح کی قیفیت اس میں ہوگی تو اب دوسرے دن کریں تیسرے دن کریں تو بار بار کرنے سے یہ ہوتا ہے جب یہ نارمل ہو گئی اور وہ چھک اور اس کے آ رہی ہیں بدبو اس کی مرچ کی تو اب یہ کہ سمجھو کہ نظر اتر گئی یہ اس کی علامت ہے وَاللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عزب سوال یہ کہ میں نے سنا ہے مدنی چینل کے ذریعے مرید نہیں ہو سکتے آپ نے غلط سنا ہے ہمارے ساتھ بھی سارے علماء ہیں یہ تو کبھی نہیں سنا تھے کہ نہیں ہوتی ہم لوگ کرتے ہیں اگرچہ میرے پاس تو علم نہیں ہے لیکن ہمارے علماء ساتھ ہوتے مفتی آنے کرام جائے دن میں بیٹ جائے کچھ نہ ہو جائے مبین انجم آپ سے سوال کر رہے ہیں ایک دن میں ایک ہی گھر کے کتنے افراد کے نکاح ہو سکتے ہیں اس میں کوئی قید تو نہیں ہے جتنے افراد ہوں سب کا اگر ایک دن ایک وقت میں نکاح کرنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں مد فاروق ہند آج کل کمانے کے لیے ایک تعداد ہے جو بیرون ملک جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جس ملک میں وہ رہتے ہیں اس میں زیادہ تنخہ تو ملنی رہی ہوتی اب بہات جاتے تو تنخہ چی ملتی ہے لیکن اب اس طرح ایک عرصے تک اپنی فیملی آپ کیا رہنمائی فرماتے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر دس گناہ بھی تنخہ ملتی ہو نا تو سنگل اپنے وطن کی اچھی ماں باپ کی آنکھ خون کے سامنے رہے اپنے بال بچوں میں رہے بچوں کی تربیت کرے اور پھر دونوں فریق جب الگ الگ ہوتے ہیں دو دو سال تک پانچ سال تک نہیں آتے تو جو گناہ کا صدور ہونے کا امکان ہے یہ ہر سمجھ دار آدمی سمجھ سکتا ہے تو ایسی دس گناہ تنخواہ کس کام کی تو اپنے وطن میں دو نوالے کم کھانا یہ اچھا ہے اس میں ایمان کا بھی تحفوظ اور اپنے کیا کہنا چاہیے اعمال کا بھی تحفوظ ہر چیز کا بھی برنہ جو بچوں کا جو رول جاتے ہوں گے بچے بچار تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس سائی بہنوں کو اپنے بچوں کے ابو سے لڑائی بھی نہیں کرنی چاہیے یہ بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے جسے میں سب آپ سبر کریں اور اس سائی بھائی کو چاہیے کہ وہ اس کی سبر کا امتحان نہ لیں اور اپنے گھر پر کم نوالوں سے گزار کر لیں ایک چٹکلا میں نے بہت پہلے پڑھا تھا تو میں سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں کہ ایک بزرگ کے پاس کوئی صاحب آئے یا مرید آئے ان کے اور اس نے کہا کہ میں حضور فلان ملک جا رہا ہوں روزگار کے لئے تو اس بزرگ نے اس کو چوٹ کرتے میں فرمایا کہ وہاں کہ خدا کو میرا سلام بولنا تو وہ مرید چونکا کہ خدا تو ایک ہی ہے تو بزرگ نے فرما کہ میں بھی دینے والا ہے تمہیں دے رہا وہ خدا ماں بھی روزی دینے والا ہے دوسرے ملک یہ پڑے رہو نہ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات باہر تو بچوں کی تربیت اتنی دشوار ہے تعلیمی معاملات بھی اتنے خوف نا کے جو لطف اگر اپنے پاکستان جو ان مانو کر تربیت کا تعلیم کا یعنی دینی اگر ذہن ہے تو دینی تعلیم مراد ہے میری دنیا بھی تعلیم تو اس وقت تذکرہ نہیں کر رہا میں اس کو نہیں چھیڑا اللہ کریم ہمیں اقل سلیم دے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات پاکستان نے کہا ہے باہر کہ باہر ملک میں امیری کی گلامی سے اپنے ملک کی گریبی کی بہتشاہ اچھی ایوہ کیا بات ہے سبحان اللہ مدینہ مدینہ ایسے ڈر ڈر کے جیرے ہوتے ہیں اسی میں کچھ باپا امیل سلسل کے بارگاہ میں ارز میں ناظرین اور حاضرین تک ایک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں اس میں بالخصص وہ جو بغیر کسی پیپر کے بغیر صحیح ویزے کے اور بغیر صحیح طریقے کے جو لوگ جاتے ہیں میں نے جا کر ان کا حال دیکھا ہے پرسنلی دیکھا ہے حال وہ دس دس سال تک اپنے ملک میں نہیں آ سکتے میں ان لوگوں سے جا کر ملا ہوں کہ جن کی ماں بیمار رہیں انتقال کر گئیں جن کے گھر میں لوگ چلے گئے بیوی بچے جن کے ویچارے پریشان ہو گئے اب اس ملک سے اپنے ملک نہیں آسکتا رہے کیونکہ یہاں ان کو ایف آئیے پکڑ لے گی اس ملک میں چھپتے پھرتے کہ وہاں کی پولیس پکڑ لے گی کدھر جانی سکتے آنی سکتے کیونکہ ان کے بعد پیپر نہیں ہے اچھا وہاں پیسے دے رہے ہیں کرزہ لے رہے کوئی ان کو آسکرے دے رہا ہے پیپر میں بنا دوں گا پیسے الگ ضائع ہو رہے ہیں کما وہ نہیں رہے ہیں ان میں ایسے ملک میں بھی میں گیا ہوں کہ جہاں پر اس طرح الیگل پہنچنے والوں کو جوب ملتی ہے یہ پورا مہینہ محنت کرتے ہیں اور بعد جس نے نوکری جو پر رکھا ہوتا ہے وہ تنکھا نہیں دیتا آدھی دیتا 25% دیتا اس کو بولا لیتا ہے کہ میں فون کروں اور وہ لیتا ہے یہ میں سنی 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 بات نہیں کہ میں ایسوں سے بیرون ملک ملک آ رہا ہوں ان کو پھر عرض بھی کیا ہے کہ اب جاؤ اب میں ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ دل آ رہا ہوں اب آنا چاہتے ہیں مگر نہیں آ رہے نہ آنے میں یہاں کا گھر انوال ہے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم گئے تو جو ہمیں ہمارے ماباپ اور گھر والوں کی طرح سے باتیں سننے کو ملیں گی کہ یہ یہاں سے سونا چاندی کیا کیا بیج کر گئے اور اب یہ آنا چاہتے ہیں مگر ان کو آنے نہیں دے گا باتیں ہوں گی مگر وہاں یہ جیلوں میں سڑیں گے اللہ نہ کرے پھر ایک تعداد مجبور ہو کر یا لالچ میں آگر ڈرکس کی سپلائی کا کام کرتی ہے اللیگل کام کرتی ہے کیونکہ اللیگل داخل ہوئے ہیں تو ان کو کمانے کے لئے اللیگل وے یوز کرنا پڑتا ہے اور وہ پھر جیلوں میں جاتے ہیں اور جیلوں میں سڑ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی نکالنے والا زمانہ دینے والا بھی نہیں ہوتا اتنی تباہی آتی ہے باہر اتنی تباہی آتی ہے کہ اس سے بہتر ہے آدھی اپنے ملک میں رہے حمیل سنت نے بعض جگہوں پر یہ دیکھا ہوگا کہ صبح کے پانچ بجے رات کے چار بجے پانچ بے چھے بجے لوگ بابا سر لٹکا کے بسوں میں جا رہے ہوتے نوکڑیوں کے پر آدھی رات کو بچا رہے ہوتے ہیں اچھا ان میں ایک تعداد ہوتی ہے کہ ان سے ملک بابا حال لینا تو یہ دست بجے گیارہ گیارہ بجے گھر پر سوئے رہتے تھے ان کو اٹھ کر مطلب کہ لسیو مکھن چاہیے ہوتا تھا بستر پر بیٹھے بیٹھے ان کو چاہیے ہوتی تھی کپڑے ان کو استری کے وے چاہیے ہوتے تھے یہ نکل کے کام کرتے نہیں تھے نوکریاں کرتے نہیں تھے روزگار یہاں ڈھونڈتے نہیں تھے اور کہتے تھے ہمارے ملک کے اندر کام نہیں ملتا ہمارے ملک کاروبار نہیں لگتا آمدنی خریفہ برداش کر ایک ایک باتھروم دس دس کی لینے لگی ہوتی ہیں کومن باتھروم ہوتا سارا کرتے اب ان کو بولتے کہ ان کو مل رہا ہے پیسہ یہاں پر تو اگر اتنی محنت یہ یہاں کریں ایمانداری سے کریں دیانت داری سے کریں رزق حلال کیلئے کریں تو آپ کو یہاں بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی تو مربانی کر کے میرے سنت کا یہ جو مدنی پھولے بہار مد جائیے اپنے ملک میں رہیے ایمانداری کے ساتھ رہیے دیانت داری کے ساتھ رہیے اور خوب مطلب کے اس میں آپ اللہ کی رحمہ سے روزگار کماننے کی کوشش کیجئے اور دعوت اسلامی کا مدنی کام ضرور کیجئے انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالی رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے یہ اس مہینے کا رسالہ ہے مہنام فیضان مدینہ ربی آخر چودہ سو چالیس سی نیجری اس کے ٹائٹل پیج نمبر ٹو پر پردیس کے مشکلات میں عبرت ناک واقعات بھی لکھ ہیں جو گئے انہوں نے کیا کیا پریشانیاں اٹھائیں کسی کسی ہلاکتوں سے دو چار ہوئے تو یہ رسالہ حاصل کریں مہنام فیضان مدینہ اور اس کو پڑھیں اور بھی بہت سارے مضامین ہیں اور نگران شورہ کا یہ مضمون ان کی طرف سے مضمون ہے یہ کمپیٹر نے بتایا تو تھا میں کمپیٹر ہوں لیکن ابھی تک ان کے سوالات مجھتک نہیں پہنچے کونسا کمپیٹر یہ بھی نہیں پہتا بچ پہنے گو سپاک بچ پہنے گو سپاک کمپیٹر ماشاءاللہ تو میرے وہ سوالات تو نہیں پہنچنے والے ہوں گے اب یہ کہ وہ شیئر کی بچی ہے تو خوف آتا ہو کیا پتا ہے تو اس کا باپ تو شیئر ہے نیر نگران شورہ کی بیٹی ہے سبحان اللہ اور یہ مہنامہ فیضان مدینہ کا انگلیش میں بھی ٹرانسلیشن ہوا ہے the difficulties faced in a foreign country یہ بھی اس کا انگلیش میں پورا مضمون ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے اور یہ as it is جو ہے وہ مہنامہ فیضان مدینہ میکزین یہ انگلیش میں بھی شائع ہوتا ہے تو ضرور بھی ضرور اس میں اپنا حساب بھی ملانا چاہیے اور اس کو دفتروں میں پہنچانا جائے بابا یہ ہمارے ملسو مدینہ آن لائن کے بھی اس لائے میں موجود ہیں اور ابھی یاسر وہ نے بھی ایک پیغام دیا کہ کسیر تعداد میں طلبہ جو پڑھتے ہیں اور ان کو جب بتایا گیا کہ اس طرح ہمارا سنت پر اجتماع ہے اور تین دن کی چھٹی کا بھی ہے تو انہوں نے سلام بھی عرض کیے ہیں دعاوں کیلئے بھی کہا ہے تو یہ بھی قبول فرمایا اور یہ مہنامہ فیضان مدینہ بھی اگر یہ بھی کچھ کرم فرمائے ہمارا یہ طبقہ اور یہ بھی اگر بوکنگ کرائیں اور اپنے گھروں میں اگر آپ مفت دیں گے تو تیار ہو جائیں گے آوے مفت کون کون مانا ہوا فیضان مدینہ قبول فرمائے گا یہ سمجھ دیں یار یہ ایک ایک دونے ہاتھ اٹھایا یہ بھی ان کو نہ سمجھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مفت کا ہاتھ ہوتا ہوتا نہیں چھوڑے اور جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ان کو سمجھدار بولنا بھی پڑے گا تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیسے دے کر حاصل کریں گے انشاءتہ ہے نا تو جنہوں نے ابھی تک بوکنگ نہیں کروائی وہ مروانی کر کے پیمنٹ کریں اور سال بھر کی بوکنگ کروائیں ہر مہینے آپ کے پاس مانا مفت فیضان مدینہ آنا چاہیے تشریف لانا چاہیے اور بابا نیا سال آ رہا ہے اگر کیا یہ اچھا ہوگی ہر دعوت اسلامی والا اور والی اگر کوئی اسی مدنی تحریک چلائے کہ یہ دوہزار انیس میں بس وہ گھر گھر جائے یہ پہنچ جائے اور بڑی دھوم مجھ جائے کاش اپنا بھی اور کسی ایک کو آپ گاک بنائیں سال بھر کا ممبر بنائیں چلو یہی کر لیں نیت نیت سچی ہو تو یا اللہ جو دوہزار انیس کے پورے سال کے لیے مانا مانا فیضان مدینہ آپ اپنے لیے بوک کروائے اور ایک کو ترغیب جلا کر اس کو بھی بوکنگ کے لیے تیار کر لے اور بوکنگ کروا لے اس کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرماؤں آمین بجاگن نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمارے اوپر تین ہیں ایک نیت کر لیے واہ گیارہ سو روپے گرنگین کا ہے کلرڈ الیون ہنڈیٹ اور آٹھ سو روپے ایٹھ ہنڈیٹ اوپیز ہے وہ سادے کا ہے اچھا دو سائے بھائی نیت کر لیے واہ سمائے یہ تیسرے کہہ رہے گا ہمارے تو ہے ہی مت پہلے سے ایک کو ترغیب دلائیں گے کم از کم یہ ترغیب وہ دلانی ہے کہ وہ گاک بن جائے یہ تو میں دو لاکھوں کو دے رہا ہوں ترغیب جو فائنل گاک بن جائے پیمنٹ کر دے اپنی سالوہر کی تو ایک کام پکا کرنا ماشاءاللہ نیران جنہوں نے ہاتھوں ہاتھ دو کی بوکنگ کرا لیے پیسے بھی دے دیے واہ وہ دو کون کون ہے ایک آپ کے لیے اور ایک اپنے لیے جا بات ہے جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ گیارہ سو روپے انہیں کے سال بر کے جی جی بابا اس میں ایک بڑا اچھا ایک سلسلہ ہمارے مدنی چینل کے ناظری میں اس لائم میں نے کیا تھا اور ہمیں اس کی سہولت بھی ملی تھی انہوں نے آپ کی طرف کچھ بکنگ کے پیسے بھی بھیجے تھے اور ہم نے اس کی ترقیب بنائی تھی چونکہ علماء مشایخ مختلف دارلوں میں لائبریڈیاں ہوتی ہیں کہ ہمارے یہ شعبہ ہے اس کا ایک بڑا اچھا ایک سلسلہ بنا تھا اور یہ مہنامہ عائمہ اکرام کو علماء اکرام کو پیش کی جاتے تھے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کا اگر دوبارہ سے ہی ہے ہمارے یہ اسلام بھائی اگر اس کا کوئی حمد پکڑ لیں تو یہ ہمارے پاس ایک تعداد میں مل جائیں تو ہم پہنچا دیں گے اور اب تو انگلیش جو مہنامہ ہیں مہنامہ یہ بھی آفیسز میں دفاتر میں اگر یہ رکھے جائیں تو بہت اس کے فوائد ماشاءاللہ اس میں یہ کہ یہ نیت نہ کریں گے غریبوں کو جائے گا ہو سکتا کوئی عرب پتی شخصی ہے تو اس کو پیش کرنے کی ضرورت پڑے تاکہ وہ دعوت اسلامی کے قریب ہے نیکی کی دعوت ہے تو غریب امیر کی قید کے بغر آپ مخیر ستائیں بھائی اس میں زکاة نہیں چلے گی ساپ پیشہ ہو اور وہ آپ سال بھر کے لیے دو سال کے لیے بارہ سال کے لیے آپ چاہیں تو بوکنگ کروا سکیں گے انشاءاللہ نیران شورا نے ایک اور اپنے والد صاحب کے لیے بھی بوکنگ کرائی سبحان اللہ کیا بات ہے مدینہ کی بات ہوتے ہیں باب کیا کرو میں یہ احلان یہ زور لگا رہا ہے نا میں اس کے لیے ایک سال کے بوکنگ کرا رہا ہوں انشاءاللہ ابھی جب میں میرے والد نوٹے لیے وہ باٹتا ہوں نا وہ نوٹے بندیوی نوٹ نہیں ہے میں انشاءاللہ گیارہ سو میں پیمنٹ کر دوں گا مکتب دل مدینہ کو انشاءاللہ جزاکر وہ ٹھیک ہے آپ جزاکر اللہ میں پیمنٹ کر دوں گا انشاءاللہ یہ حاجی ہمین بیچارہ کتنا سور لگا رہا ہے اس کو درد ہے ناک کہ بسو کسی طرح علم دین کے جام بھر بھر کے ہم لوگ پی ہیں بابا ابھی بات ہو رہی تھی یہ جو میگزین ٹرانسلیشن ہوا ہے نا ہمارے ایک بندیوی چینل کے ڈائریکٹر ہیں اور کافی ان کی نالیج ہے اس معاملے میں میں نے اسی سیمپل دکھایا ان کو وہ اتنے خوش ہو رہے تھے اس کو دیکھ کر کیا اس کی پرنٹنگ اور اس کا جو مضمون ہے کتنا زبردست ہے تو میں نے کہا کاش ہماری اسلام بھائی ان دفاتر میں اور آفیسز میں پہنچا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے کو تو ذہن بننا ہے کہ جو جہاز پلین ہوتے ہیں نا ہر پلین کی سیٹ میں آگے رکھا ہونا چاہیے تاکہ جو بھی پیسنجر جائے ایسے جذبات تھے ان کے کیا بات ہے اگر سورس ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے جی بلکل کرنا چاہیے یہ پی آئی اے وغیرہ میں ایک سے ایک اپنے مطلب سائیں بھائی ہیں اندر میں اوپر لیول پر بھی آپ کو ملیں گے بڑے بڑے جب میں جاتا ہوں تو بعض اوقات بڑے بڑے افسران بھی ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو اگر کوئی انفرادی کوشش کر رہے گا تو نیک کام ہے دین کی خدمت ہے سواب ان کو بھی ملے گا یہ رکھوانے چاہیے لوگ پڑھیں گے ان کے ایمان تازے ہوں گے فارق تو بیٹھے ہوتے ہیں پھر کیا فارق بیٹھے ہوتے ہیں وہ گانے سن رہے ہوتے ہیں کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے یہ تو پھر وہ بھی رک نہیں سکتا یہ تو ہوتا رہتا ہے اللہ کرے وہ رک جائے گناہوں بھرے سلسلے وہ سب تصویح لے لیں یا قرآن کریم لے کر تلاوتیں کرنے والے بن جائیں یہ فکریں مدینہ کرتے رہیں کاش ذکر و درود کرتے رہیں سفر تو ایسے کرنا چاہیے ہوای جاز فضاء میں لٹکا ہوا ہے ایک جھٹکے میں گرتے ہیں تو لاشے بھی پہچانی نہیں جاتی اس کا حدثہ اس کے حدثے کم ہوتے ہیں لیکن جب ہوتا ہے تو بچنا بھی مشکل ہوتا ہے اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے بھاپا اس میں ایک اس لائے میں نے آپ کو اکتالیس پیش کیے اور ایک نے بارہ سبحان اللہ تو آپ میری میرے وکیل کی ایسی ایسے قبضہ کر لینا انشاءہ اور جس طرح آپ چاہیں شخصیات کو علماء کتباء عیماء جن کو چاہیں آپ دے سکیں ماشاء اللہ گیارہ سائل سالانہ ایک اور نے بوکنگ کرے آپ کو پیش ماشاء اللہ یہ بھی آپ میرے وکیل کی ایسی ایسے قبضہ شرط ہے اس میں قبضہ کرنا ہوگا جی گیارہ سو روپے تو غیر مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے اگر ہی ہوتلیں ہوتی کھانے کے لی گیا تو شاید گیارہ سو سال کے معنی محفیضان مدینہ پھر بھی اگر آپ ہمت نہ کریں تو میرے مقدر سب میرے حاضرین ناظرین مدنی بیٹے ہیں مدنی بیٹیاں ہمت کریں اور یہ معنی محفیضان مدینہ بک کریں میں مہم چلائیں میں نے ایک کی آپ کو دیئے ترغیب ایک سے زیادہ کرانے کی بھی اجازت ہے گیارہویں کی گیارہ کرا دیں ذہن سے ایک سو گیارہ بکنگ کروا دیں جتنا شہد دالیں گے میٹھا ہوا سواب ملے گا انشاءاللہ سواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ماشاءاللہ آجی بغداد رضا نے بھی بوکنگ کرا لی پیمنٹ کر دی انہوں نے ابن آجی عمران ماشاءاللہ مرحبا تقبل اللہ موت ہو یا زندگی سردی ہو یا گرمی الورس دنیا میں ہم غور کریں تو قدرت کا ہر نظام ایک جدوک کے تحت نظر آتا ہے امیر اہل سنت دعوت برکاتہ ملعالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا ذمہ درانے دعوت اسلامی بھی جدول بنانے کے پبند ہیں اور جدول بنانے کے کیا کیا فوائد ہیں اور نا بنانے کے کیا کیا نقصانات ہیں اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دی جدول بنائے بغیر کام کرنے سے تو ذہرہ رکاوٹ ایک مثال کے تو اجتماع ذکر و نات کرنا ہے اب کرنا ہے ہو جائے گا تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا نات خونوں سے کونٹیک کرنا پڑے گا پھر منچ بنانا پڑے گا مائک کا انتظام کرنا پڑے گا یہ سب کر لیا تب بھی کافی نہیں ہے لوگوں کو دعوتے بھی بھی نہیں پڑیں گی اجتماع ذکر و نات ہے فلان جگہ اتنے بجے آپ تشریب لائیے پھر پورا نظام بنانا ان کو سنبالنا پھر مال سمیٹنا اس کا جو بھی دیکوریشن وغیرہ یہ سب پورا ایک مطلب نظام ہوگا تو ہی یہ کامیاب ہوگا ورنہ تو کامیاب نہیں ہوگا تو اسی طرح مطلب جو بھی معاملات ہیں کہ درس دینا ہے فلان مسجد میں اتنے بجے پہنچنا ہے پوری جماعت لینی ہے تک میرے اولا کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور اس طرح درس دینا ہے اتنی دیر دینا ہے یہ نہیں کہ زیادہ سائے بھائی دیکھے تو لگے رہے گھنٹے دک اور پھر آئندہ آنے کا نام ہی نال اس مسجد میں تو جو آپ کو دیئے گئے کہ اتنے منٹ تو وہ اتنے منٹ ہی دینا ہے تک کہ وہ بڑے گھٹے نہیں آپ کے سننے والے تو پورا ہے جدوال ہر معاملے پہ تیار وہ کھانے پینے میں کوشش کریں آپ شاید کسی نے نوٹ کیا ہو کہ میں کبھی پانی کہ پیالے ہیدھر ہاتھ بڑھاتا ہوں پھر گھڑی دیکھتا ہوں کوئی نوٹ کیا ہے تو میرا یہ یہ جدوال ہے کہ مجھے اتنے مجھے پانی پینا چاہیے تو میں پیاس ہویا ناو میں پی لیتا ہوں پانی تو یہ آپ کو مثال دی سمجھانے کی سمجھانے کے لیے تو ہم کوشش کریں کہ اپنا جدوال بنائیں تو اس سے کام میں برکت ہوگی وقت کی بچت ہوگی اور انشاءاللہ فوائدی فائد اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں نے اپنے عورات پڑھنے ہیں اپنے دروت شریف پڑھنے ہیں فلا کرنا ہے مثال کے دور پر آپ یہ کر لیں تو اب کیا ہوگا کہ اتنے سے اتنے بجے تک کوئی سا سوشل میڈیا کا کوئی مسئلہ ہوا کہ میں یہ دیکھوں تو وہ کسی نے ٹائم مانگا تو اس کو ٹائم دے دوں تو آپ بلے نیر یہ تو میرا دروت شریف پڑھنے کا ٹائم ہے اس کے علاوہ ٹائم دیتے ہیں اپنے تو یوں کیا یہ دروت شریف آپ کے ہوگئے بننا شاید رہ جائیں دوست آباد میں بھی آ سکتا تھا دروت شریف پڑھنے کا وہ ٹائم تو چلا گیا زائے نصیب مدنی کاموں کے لیے بھی کہ ہر ماہ میں دوسرے جمعے میں مدنی کافلے میں سفر کروں گا اب کوئی شادی کی دعوت آگئی آپ نے یار یہ تو دوسرے سیٹرڈے گئے دوسرے جمعے کو تو تین دن کے لیے مدنی کافلے میں سفر میں معذرت چاہتا ہوں میرا تو جدول بنا ہوا ہے مدنی کافلے گا یہ بڑی بات ہے کہ کوئی کسی مالدار کے کسی میرے جہول کی دعوت کو قربان کر دے بہت مشکل ہے لیکن قربان ہی کریں گے تو انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے اور جسمانی طور پر فائدے میں رہیں گے کہ مالداروں کے دعوت میں آئیٹم زیادہ ہوتے ہیں اور قیمتی آئیٹم اور جتنے قیمتی آئیٹم ہوتے ہیں اتنے صحت کے لیے عام طور پر تباکن ہوتے ہیں تو باہرہ لیے کہ جدول ہر ہفتے مدنی دورے کا ٹائم میرا فکس ہے فلاں سے فلاں وقت میں مدنی دورہ اپنے علاقے میں سائے بھائیوں کے ساتھ کروں گا اب وہ کوئی کسی کو ٹائم دینے ہوئے اچھا جمعے کو نہیں نہیں یار ہوتا ہمارے علاقے میں مدنی دورہ ہوتا ہے میں جاتا ہوں اس میں تو میں اس ٹائم پر تو مذہرت کوئی اور ٹائم بتائیں تو میں حاضر ہو جاؤں گا یا آپ بلے آ جائیں اس طرح تو اپنا جدول بنائیے فائدہ ہوگا فائدہ نہ ہو پیسے واپس ہوایجاز کے جدول ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اوڑنے کے اگر یہ آگے پیچھے ان کا ٹائم ہوتا ہے یہ لوگ مذہرت چاہتے ہیں ٹرینوں کے ٹائم لاری ایڈے پر بسوں کے ٹائم سب کے ٹائمیں ہوتے ہیں جدول ہوتے ہیں کہ دن میں اتنی بسے سفر کریں گی ان کی اتنے پھیرے کریں گی لمبا سفر ہے تو اتنے گھنٹے میں پہنچے گی تو اتنے گھنٹے ہوا اس کو ریسٹ ملے گا ریسٹ دیا جائے گا ہی ٹائم ہو گیا تو چلو صاحب اتنے گھنٹے سونا ہے ڈیڑھ گھنٹے سونا ہے ڈرائیور کو کوئی ڈرائیور سے عادی ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ سو لیں گے ڈیڑھ گھنٹہ سو لیں گے اور باز تو اس سے عادی ہوتے کہ بس چلاتے ہو سو جاتے ہیں ٹرک چلاتے ہو سو جاتے ہیں یہ خلط ہے یہ اپنی جان کو جو قتل کرتے ہیں ان کے بھی جدول بنتے ہوں گے پوری مانیٹرنگ ہوتی ہوگی کہ کب اور کتنے بجور کہاں ہی ہم کو بھرپور موقع ملے گا کہ اس پر فائر ہو سکے گا یہ بھی کرتے ہوں گے نا تو مائنس پلس چور بھی جدول بناتے ہوں گے کہ اتنے بجے سناٹا ہوتا ہے گلی میں وہ آئے گا چوری کرے گا ڈاکو اتنے بجے اس نے گنمنٹ بھی رکھا ہے نا ہاں تو یہ رات کے چار بجے سے یہ چار بجے یہ رات بیٹھ بیٹھ کر یہ اونگ راؤ گا تو اس کو ایک رکھے دیں گے اس کے گن بھی چھین لیں گے اور سارا صفایہ کر لیں گے گن ہوگی تو یہ آڑے آئے گا نا چھین بھی تو لیتے ہیں نا اس سے ذرا پولیس والے یہ بھی بھلے پیر آ دیتے ہوتے ہیں لیکن ایک ایک وقت یہ کئی اوقات آتے ہیں بیٹے بیٹے نیندیں چڑھتی ہیں تو یہ ان کو تجربہ ہوتے ہوں گے کہ کس ٹیم پر یہ نیند ان کو چڑھتی ہوگی پھر یہ اس ٹیم پر آٹیک اس ٹیم پر جو وی آئی پیز ہوتے ہوں گے جن کو خطرات ہوتے ہوں گے وہ بھی زیادہ محتاط ہو جاتے ہوں گے کہ اب گن مین گن جاگ رہے ہوگی مین سویاپ ہوگا تو اس نے اپنے کو چو کرنا رہنا ہے بھائی دروازے چیک کر لو اندر سے برا اور بندے گنئے اللہ کریم ہم سب کو جدول نصیف اور پانچوں نمازیں یہ بھی ہم کو جدول کی تعلیم دے رہی ہیں روزے بھی جدول کا ٹائم دے رہے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم سری ٹائم ٹو ٹائم افتار تو بولو کہ آج بھوک زیادہ لگی ہے تو اسرکہ بھائی افتار کر لو تو یہ نہیں چلے گا سورے ڈوبے گا تو افتار ہونے گا دیر تو یہ آپ کا دل نہیں مانے گا دیر کرو بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے بارالچدول واللہ تعالیٰ اعلمو ورسول وعلم عزب جل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد عاشق حسین بھائی کا یوٹیوب پر سوال ہے کہ جو مرچو والا عمل ہے اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ اسراف نہیں کہ اچھی ولی مرچو کو جلا دیا جائے جو بھی تو وہ جو پیتے نا بیماری ہے یہ دوا تو بہت بہت سے لیتی ہے اور پیٹ میں جا کر بیماری بعضوں کا دور کرتی ہے اور بعضوں کا تباہی مچاتی ہے یا بیماری دور بھی کرتی ہے تباہی مچاتی ہے تو یہ علاج کے لے کیا تو اب یہ مرچویں اتنی قیمت ہی نہیں ہیں تو جیسے مفتی حمدیار خان صاحب نے یہ ٹوٹکا لکھا ہے مرات شریف میں جو ابھی میں نے پڑھ کے سنایا تھا تو اس طرح اس طرح کے ٹوٹکے جس میں نقصان کم ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ علاج کا ہے تو اس کے لیے علاج کے لیے یہ جائز قرار دیا انڈا جو ہے نا انڈا پھینک دینا انڈا ایک ایسا مال ہے جو قیمتی ہوتا ہے اور اس کے پھینک دینا جو ہے نا سامنے سامنے اس کو توڑ پڑ مچا دینا تو اس کا الٹرنیٹ موجود ہے کہ کسی غریب ہو دینا سر سے تو اتار ہی لیا ہے کسی کو صدق آئی ہے تو اس کا سواب ملے گا اگر سواب کی نیئے سے دیں گے تو تو یہ فرق ہے دونوں میں مرچے جلانا یہ اس کے علاج کے لیے بچے رشتہ داروں میں یا جہاں والدین شادی کرنا چاہیں وہاں کے لیے راضی نہ ہو تو والدین کیا کریں ماں باپ کو اولاد کے مشورے پر غور کرنا چاہیے اولاد کو ماں باپ کے مشورے پر غور کرنا چاہیے اور جو بھی کیا جائے فریقین کی رضا سے ہو دونوں پارٹی اولاد ماں باپ دونوں راضی ہو جائیں اسی جگہ رشتہ اگر کیا تو چلے گا اولاد نے اگر زبردستی کہیں رشتہ کیا ماں باپ کا موڑ غراب ہوگا اور ماں باپ پھر تعاون نہیں کریں گے تو گھر چلانا مشکل اگر ماں باپ نے زبردستی کہیں شادی کروا دی اولاد کا دل نہیں توا اور شادی مروفت میں کر رہی تو ابھی گھر چلنا مشکل تو اس لیے فریقین راضی ہو تو مدینہ مدینہ واللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عز و جل وصلا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیم صلو علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ محمد مت پرے گا سپاک کمپیوٹر لبای آپ کا نام کیا ہے میرا نام سمیہ بنت عمران ہے عمر آپ کی میری عمر تقریباً سات سال ہے سوالات شروع کرنے سے پہلے عارض کرتی چلوں اگر جوابات نہیں کوئی غلطی ہو جائے تو میری فاراں اصلاح فرمائے مجھے آئیں بہر شائع کرتی نہیں بلکہ شوقیاں کے ساتھ رجوع کرتے پہائیں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی التجا ہے کہ جانشین امیل سنت صاحب زادہ عبید عزا تاریہ المدنی کہ وہ وہ کرسی وہ اوپر آ جائیں آپ پھلیس مربانی کر کے تاکہ وہ سعاد ترکی بڑھائے گی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے مدنی ترکی بڑھائیں گے مدنی ترکی بڑھائے گی مدنی ترکی بڑھائے گی مدنی ترکی بڑھائے گی مدنی ترکی بڑھائے گی سبحان اللہ جس دن آپ رحمت اللہ کی ولادت ہوئی اس دن جیلان شریف میں کتنے بچے پیدا ہوئے اس دن جیلان شریف میں گھارہ سو بچے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب لڑکے تھے اور وہ سب ولی اللہ بنے سبحان اللہ حضور غصر پاک رحمت اللہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ رحمت اللہ کی ترکی بڑھائے گی اٹھارہ باروں کے حافظ تھے ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ حضور غفظ پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے بچپن میں کیا بات مشہور ہو گئی تھی یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضانہ مبالک میں دین کے وقت دون نہیں پیتا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے والدہ نے سفر پر جانے سے پہلے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو کیا نصیت فرمائی تھی ہر حال میں سچ بولنے کی نصیت فرمائی آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا آپ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عمر دس سال کی تھی میں مدرس میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے اور جب میں مدرس پہچتا تو وہ فرشتے لگوں سے فرماتے اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کر دو فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے یہ دربارے الہی میں ہے رتبہ کو سے آزم کا چاب رحمت اللہ تعالیٰ کا حلیہ مبارک بیان کریں شے کب لگا دے جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے ضعیف البدن، میاں ناقت، فراق سینہ، توری داری، دراز گردن، رنگ اندومی، ملے ہوئے عبرو، سیاں آکے اور بلند آواز والے تھے ماشاءاللہ نکاب اپنے رخ سے اٹھا گوھ سے آزم مجھے اپنا جلوہ دکھا گوھ سے آزم ماشاءاللہ 2 بچپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے کیا آواز آتی جب آرحمت اللہ تعالیٰ بچپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو گیب سے آواز آتی اے اب دو کادر ہم نے تجھے کھیلنے کے واسے پیدا نہیں کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کتنے علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے آرحمت اللہ تعالیٰ تیرا علوم میں تقریف فرمایا کرتی تھے اچھا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی بچپن کی کوئی کرامت سنے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی والدہ فرماتی ہے جب میرے صاحب زادہ عبدالقادر پیدا ہوئے تو وہ رمضان مبارک میں دن کے وقت دور نہیں پکتے تھے اگلے سار رمضان کا چاند گبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنا ہے تو میں نے کہا میرے بچے نے دودھ نہیں پیا پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا عادر ہے سبحان اللہ دودھ ماکہ نہ پیا آپ نے رمضانوں میں آپ بچپن سے سمجھدار ہیں غوث عاظب ماشر شمدان ولایت غوث پاک ولیاب حکومت غوث پاک شہباز کتاوت غوث پاک فانو سے داد غوث پاک حیرب کی نعمت غوث پاک اللہ کی نعمت غوث پاک حیبائی سے بار کر غوث پاک ترجائے مصیبت غوث پاک کمچھو barkingی طاقت غوث پاک ہو میں شفاعت غوث پاک محبایا غوث پاک محبایا غوث پاک محبایا غوث پاک غوث پاک جاری رہے گا انشاءاللہ مغدادی قسوٹی ہماری مدنی منی کے اببو جان کے لیے گیارہ سو روپے اور یہ مدنی بوکس بھی پیش کیا جا رہا ہے یہ ماشاءاللہ اببو مسکرہ رہتے ابھی بھی مسکرہ اضحق اللہ سندہ کا کون عصہ لے گا قسوٹی میں جس نے پچھلے گیارہ ماہ سے مسلسل ہر ماہ تین دن مدنی کافلے کا سفر کیا ہو اللہ کریم بنت عمران سمیہ بنت عمران کو علیمہ بامل علیمہ اسلام کی عظیم مفتیہ دعوت اسلامی کی بہترین مبلغہ بنائیں ماشاءاللہ چلی آپ حضور ارشاد فرمائیے اس کے جو بھی طریقے کار ہیں جو اسلام بھائی ہیں وہ اس طرف آئے جی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور جو اسلام بھائی ہیں طریقے کار سنتے جائیے گیارہ سوالت ہوں گے باروہ جو آپ جواب دیں گے تو آپ نے پہلے مدنی فیز بتانی ہے پھر اس کے بعد جواب بتانا ہے اور جواب والے انداز میں اگر امیر سنت یہ آگے سے لاکہ آجاتا ہے بھائی ایک اور سوال مزید کر سکتے ہیں یوں کرتے ہیں کہ جو جن کو بارہ ماہ اس سال میں بھائی ہوں کہ ہر ہفتے مدنی دورہ کرتے ہوں اور مہینے میں ایک اگر ناغہ ہو گیا تو وہ بھی چلو چلے گا ہر مہینے میں تین پندرہ سال ماشاءاللہ تین ہو گئے اب یہ مدنی دورے والا کوئی آ جائے گا اللہ کرے گا مدنی دورے والے چار ماشاءاللہ بس ان کو نظر آئیں اس کے علاوہ جو دیگر سہیں بھائی پیچھے کھڑے ہو کر مہربانی کر کے وہ بیڑی ہیں کہ میرے پر آنے کا جذبہ اچھا نہیں ہے اس کے لئے پر آنے کا جذبہ اچھا نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام حضور محمد بہدر علی التاری ملتان سے حاضر ہوا آپ کی مرادش انسان ہے لا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد جنید رضا تاری باول مدینہ کراچی بہدر علیکم ورحمت اللہ بہدر علیکم ورحمت اللہ محمد جنید عرب شریف سے نہیں ہے لا عرب شریف جو حجاز ورحمت اللہ بہدر علیکم ورحمت اللہ بہدر علیکم ورحمت اللہ بغداد اس کے شہرت ہی گوست پاک سے کیا یہ مقام مزار پاک سے بہت قریب ہے بہت قریب لا قریب ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید اسنین رضا تاری سید اسنین رضا تاری ماشاءاللہ فیضان اقصہ مزرس مدینہ آن لائن ماشاءاللہ کیا شہزاد حضور کی مرادش ہے حضور غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدموں سے اس کا تعلق حضور غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدموں سے لا حضور کیا غوثِ پاک علی رحمہ کی ولادت سے اس کا تعلق ہے لا کیا غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی نسبت ہے کوئی سی وجہ شورت نہیں ہے خاص لا یہ کیا یہ مقام حضور غوثِ پاک کے مزار کے قریب ہے لا حضور غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیاتِ مبارکہ میں وہ شہ موجود تھی نعم حضور غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانا جان سے اس کا تعلق ہے اس کا تعلق نہیں نانا جان سے آپ کا بھی تو اس کے اندر پانی موجود ہوتا ہے یہ پانی تو انسان کے اندر پانی تو اس میں پانی موجود ہوتا ہے یوں اگر انسان کا ہوتا آپ سب میں پانی موجود ہے ابھی میں نے پورا پھر کے پیالا پیالا وہ اندر موجود ہے نکلا بھی نہیں یہ بھی نہیں ویسے گوش میں بھی پانی ہوتا ہے موٹ میں ہوتا ہے ساتھ دن کا لا ہو گیا جی کیا بہدور بھئی حضور یہ غص پاک علی رحمہ کیا ادھر پڑ پڑ کرتے تھے آپ لا ساتھ گیارہ تو ہو چکے سوال گیارہ ہو گئی سوال اب تو مدنی فیس دیکھ کر بیان کر گئے مدنی فیس اب دس سال سے سفر کر رہے ہیں اپنی اسطلح ایک ماہ ہے اعتقاب بھی ایک ماہ کا تیس دن کے میں تیس اور تین پھر اشتبا ہو سکتے چلیئے مقام کا نام بتائیے وہ مقام بغداد معلہ میں ہے اور ایک مشہور ولی اللہ کا اس میں مزار بھی ہے آپ کے محاضری بھی ہوئی ہے الحمدللہ اور وہ ولی اللہ اتنے مشہور ہیں کہ ان کا کم از کم دعوت اسلامی والے بار ہاتھ تذکرہ بھی کرتے رہے ہیں مدنی مذاکرے میں بھی تذکرے ہوتے رہے تھے آئے دن ہوتے رہے ہیں آسان دس سال سے مدنی خاف نم سپر اب تو پہنچ جاؤ یار ہم دعوت اسلامی والوں پر خصوصی طور پر ان کا حسان ہے ہیں بہت بڑے ولی اللہ غوث پا کے مرید بھی نہیں ہے غوث پا کے مرید بھی نہیں ہے اور اوپر سے بھی غوث پا کے سیلیون نہیں ہے اب تو پہنچ ہو یار کسی اور سے لیں مدنی فیس کے ساتھ سب نے اتیار ڈال دی بپو یہ بپو بھی تو ہے نا ان کی باری اب نا یہ سیدی انشاءاللہ رمضان مبارک ایک ماہ کا اعتقاف انشاءاللہ امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ اللہ مقام تے ہوا دا شخص تو تہی نہیں ہوئی تھی توجہ ہٹ گئی تھی میری امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ اللہ کا مظاہر شریف یہ بھی مراد اسشاء ہماری نہیں تھی جی مدنی فیس آگئی اب جو مدنی فیس دے گا مدنی فیس تو آ رہی ہے نا بھا کیا تین دن کا انشاء اللہ عزو 25 23 24 25 کو مدنی قافلہ کریں گے اور انشاء اللہ بہت سارے مدنی قافلہ کریں گے اور ہم کہتے ہیں دعوت سائمی والے مدنی قافلہ میں سفر کریں گے تو دار رہے بہت انشاء اللہ عزو جل تیس دن کی بھی نیا تھے یہ کیا ہوتا ہے تیس ایک ماہ کی بھی نیا تھے انشاء اللہ اس کا اظہر کر دیں تاریخ دیں بہت انشاء اللہ عزو جل دو تین ماہ کے اندر دو ماہ کے اندر یا تین ماہ کا نام دیت بہت ابھی دیویزن مدنی قافلہ کی نئی ذمہ داری ملی تو انشاء اللہ تین تین دن کے مدنی قافلے کی ذمہ داری ہیں اس وجہ سے دو ماہ کے اندر اندر انشاء اللہ تیس ایک ماہ کا مدنی قافلہ کروں کیا ان کا مزار پاک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت رحمت اللہ تعالی مزار پور انوار اصل نے سوال کا گزر گئے جواب دینے جواب خبری انداز میں دیا امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار مبارک ہے اس طرح آپ کی مرادی شئیئے امام اعظم رحمت اللہ تعالی کا مزار شریف ہے آپ کی مرادی شئیئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی ہے لا بھپا انشاءاللہ عزبا جل چار جنوری کو ہماری آزری ہے زون کی آپ کی بارگاہ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کابینہ سے سات سو بارہ اسلام بھائی لے کر تین دن کے لئے آزر ہوں گا انشاءاللہ عزبا جل آپ تو جب دیکھو آتے رہتے ہیں کیا شان ہے آپ کی بھائی اس طرقے سے بھائی ہی سے گدار بھائی جب دیکھو نظر آتے رہتے ہیں ملتان ساتھ آج بھی تیس سے زائد اسلام ان کے ساتھ ہیں ملتان اللہ حاج بھائی 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 آپ کی مرادی شیعر حضور جنید بغدادی علی رحمہ کا مزار پرانوار ہے آپ کا جواب درست نہیں ہے اب یہ چار دمارہ بھائی 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 کوئی اشارہ اشارہ بھی دیکھ چکے ہیں اور میرے سنت فرما چکے ہیں کہ ان کا تعلق غوث آدم کے مشایخ میں سے بھی نہیں ہے جنید بغدادی غوث پاک کے مشایخ میں سے آئے 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 گھاڑی ٹریک پہ جا رہی تھی اور کچھ میں اتر گئی یعنی جا رہے تھے اور پھر جو نو اتر آئے آئے پیچھ ہو گئے کسی بزرگ کا نام لیا ہے اس کو کچھ میں نہیں کچھ کسی اور ٹریک پہ چلے گئے آ رہے آئے 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 یہ کرشمہ پہنچائے گا اب بھی آئیں گے آئیں بھائیں کریں گے سکرین پر آ جائیں گے بعد نہیں اپنی بیل ستی کروا کے سکرین پر پہ چلے جاتے گئے اصل مقصد تو پورا ہوگیا نام تو ہوا بدنام ہی سہی سب کا نہیں ہو سکتا یہ لیکن امکان رہتا ہے باغ باغ کے آئیں گے اور کچھ نے بول کے چلے جائیں گے ہم میں سکرین پر آ دیکھا گے نہیں گھر میں پوچھا گھر ہم تو سوئے میں بتا آ یہ کیسے تھیں آپ نے ان کو بھیجا بے محلقہ گئی کتاب لے چلے گئے وہ فک گئی کتاب اٹھا کے لے ہیں دونوں مقدس چیز یا سیدی کیا یا سیدی وہ حضور غصیعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں کیا تو سوال کریں گے ابھی سوال کا وقت تو گزر چکے خبر دینے اب تو جواب دینے یا سیدی وہ حضور غصیعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں نام دینا ہے نا یہ بھی سوال ہے شہزادے ایک تھوڑے وہ مقام ہے آپ شخصیت کی بات کر رہے ہیں خود جنب شخصیت ہیں سید صاحب امیر علیہ سنت حضور غصیعظم پاک کا مزار حضور غصیعظم پاک کے شہزادے کا مزار شریف ہے بلکل غصیعظم پاک کا دامن چھوڑنا نہیں ہے بلکل نہیں چھوڑنا چاہے لاکھم کہیں کہ غصیعظم پاک کے پہلے کہیں وہ سلسلے میں بھی نہیں ہے لیکن آپ غصیعظم پاک کے قدموں سے ہٹنے کا نام ہی لیتے ہیں ہٹنا بھی نہیں چاہیے اب وہ سب کے چندے ٹھس ہو گئے ہیں موجی نہیں پا رہے ہیں ریزون ہے آپ میں نہیں پہنچیں گے باپا امام حسن بسری علی رحمہ کا مزار مبارک ہوئی ہے امام حسن بسری علی رحمہ کا مزار پرانوار ہے حضور امام حسن بسری علی رحمہ کا مزار پرانوار ہے امام حسن بسری علی رحمہ کا مزار مبارک ہے آپ کا جواب درست نہیں ہے دوبارہ کیونکہ انہوں نے فیس بھی نہیں دینے دوسری فیس تو میں لینی نہیں ہے بھجیو میں مدنی فیس لینے دینے مدنی فیس جن کو نیند بھی چڑھی ہوگی دوسر جو برے قیرن پیٹا ہوگا گا وہ داری جواب کیا آئے گا شاید جس کو نیند آتی سو جاؤ ہے ہم کرتے رہیں گے نہیں اٹھ رہا گئی بخدادی کا سوڑی کے اپنی کشش ہے ماشا اللہ ایسا جذبہ ہونا چاہیے چاہیے اب ایک علامت اور لیجئے اور وہ یہ کہ اس سے مراد کسی یعنی ایک مزار نہیں ہے اس سے مراد ایک مزار نہیں ہے چلی آپ پہنچئے اب بھی نہیں بہنچ رہے ہیں صفحہ صفحات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی فیس بیان کر کے عثمان مشتبہ تاریخ مدنی فیس جو آپ فرمائے میں مدنی تربیت اگر رکھنے کا بولنوں یا تو آپ ہوں گے اس سے ترکیب میں کہ جس کونٹے سے بان دو وفہ مدینہ جیسے آپ فرمائے ماشاءاللہ جیسے نیت ہے چھبیس مہنمہ فیضان مدینہ اپنے سمیت بک کروانے کی انشاءاللہ پھر یہ کہ احیاء الولوم کے متعلق اگر نیت ہو جائے پانچوں جلدیں انشاءاللہ دو سال میں دو سال میں بس جیسے آپ فرمائے انشاءاللہ کوشش کریں اور یہ ایک کڑی بھی ہے تب بھائی چلیں اشارت فرمائیں آپ کی مرادی شیئر غزالی قبرستان ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی آیا پاک چلا گیا کوئی دیر تک کھڑے رکر بھی نہ پا سکا یہ بڑے کرم یہ فیصل یہ بڑے نصیب کی بات ہے ماشاءاللہ نصیب اپنا اپنا کوئی پورا سال محنت کرتے ہیں بیجار فیل ہو جاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں پاس ہوتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں تھا مشکل کرشمہ کرشمہ پہنچائے گا میرے کیا تھا خیر انشاءاللہ جاتے ہیں صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد فرمان ایلہ اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نمع فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھے تین مردہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے آئیے ملکے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ hu لا اله الا استغفر وا آتو بلائک سبحانک اللہ بلائک لا اله الا ان استغفر وا عطب الاج سبحانک اللہ سبحانک اللہم وبحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا واتوبو الیک صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسل یا رب المصطفیٰ جللہ جلالہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر ملے والا سواب جو اپنا اپنا اپنے اپنے اعمال کا سواب مجھے عیسال کریں عیسال سواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان عجر عطا فرما کر یہ تمام عجر و ثواب جناب ہے رسالت مآب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت اللہ العالمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد ان کو عطا فرما جملہ انبیاء مرسلین خلف الراشدین غمات المؤمنین تمام صحبہ و تابعین و تبعیت تابعین عائمہ مجتہدین علمہ کاملین مشایخ آمیلین تمام بدرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً والے دین مصطفی حسینین کریمین شہیدان و سینہ نے کربلا جمیر اہل ودہ طوار امام اعظم غوث العظم غریب نواز امام غزالی اعلا حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر فاضل مفتی احمد یارکان مفتی دعوت اسلامی حجی مشتاق حجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین و مرغومین اور تیس چوبیس پچیس دسمبر کو مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد یا رب المصطفی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے سارے گناہ معاف فرماؤں ہر خطا در گزر فرماؤں الہ العالمین ہمیں بے حساب مغفرت سے نواز کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پروس عطا فرماؤں یا اللہ نیکیوں میں دل لگا دے گناہ لیہائی پائیں الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت قنایت ہو جن کی اولاد نافرمان ہے تابعے فرمان ہو کہتے رہتے ہیں دعا کے واسط تو یہ بندے تیرے کر دے پوری عرض ہر بے قصو مجبور کی مٹا دے سا خطائے میری بیٹا یا رب مٹا دے سا خطائے میری بیٹا یا رب بنا دے ایک بنا ایک دے بنا یا رب برائیوں بنا یا رب ایک بنا یا رب بنا یا رب بنا یا رب یا رب میں کر کے تو بابا لگے گناہ کرتا ہوں میں کر کے تو بابا لگے گناہ کرتا ہوں حقیقی طور بگا کرتے شرک ربا یا حقیقی طور بگا کرتے شرک ربا رہتا یا حقیقی طور بگا کرتے شرک ربا نہیں ہے نا مائے حقیق کوئی نہیں ہے نا مائے حقیق کوئی نہیں فقط ہے دے بھی رحمت لا آسا یا حقیق بھی رحمت لا آسا یا حقیق بنا دلیک بنا دلیک بنا بنا یا بنا 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 یا مکی یا مدن یا عربی یا قرش یا شمی یا متولیب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یوسفود و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین لا الاغ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم مصطفی 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 سر روز ساعت بھی لا آنکھوں صلاح مصفا جانی رانمت بھی لا آنکھوں صلاح شمع فرز میں ہی دایت بھی لا آنکھوں صلاح اوسع اعظم امام دقا بن موقع جلوان شان مدر راتوں صلاح مکاش مہنشر میں جب کھل کھا دے جے سب ان کی شوحت پیرا مجھ سے خیز مت کے قدسی کہے ہارا را مجھ سے خیز مت کے قدسی کہے ہارا را مصفا جانی رانمت بھی لا آنکھوں صلاح شمع فرز میں ہی دایت بھی لا آنکھوں صلاح الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی لآخرة حسن وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمغضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہو یصلون علی النبیج یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ علی النبیج وآلہ صلو اللہ علیہ وسلم صلاتہ وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدن یا عربی یا قرش یا شمی یا متولیبی یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عما یصفور والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ وحمد الرسول صلو اللہ تعالی علیہ وسلم فیضان مدن مزاکرہ فیضان اتار مرشدی اتار پر مرشد کی آل پر سلطان ولایت سلطان ولایت بغداد بلاؤ روزہ بھی دکھاؤ تم خواب میں آؤ وہ سے پاک دیدار کراؤ وہ سے پاک دیوانہ بنااؤ وہ سے پاک دیوانہ بنااؤ وہ سے پاک مستانہ بنااؤ وہ سے پاک غیروں سے چھڑاؤ وہ سے پاک بس اپنا بنااؤ وہ سے پاک تو نیک بنااؤ وہ سے پاک تم نظامیں آؤ وہ سے پاک شیطہ کو بھکاؤ وہ سے پاک ایمان بچاؤ وہ سے پاک اور کلمہ پڑھاؤ وہ سے پاک اب قبر میں آؤ وہ سے پاک بحشت سے بچاؤ دوزخ سے بچاؤ جنت میں بساؤ مرحبا یا غصے پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ مرحبا یا غصے پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی خوف خدا و عشق مصطفی علم و عمل اصلاح معاشرہ خوف خدا و عشق مصطفی علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مجموع مدنی مذاکرہ مجموع مدنی مذاکرہ